سننے والوں کو زیشان عزر کی جانب سے السلام علیکم پروگرام ماننگ جیلائٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ موجودہ زندگی میں ہم کہتے ہیں جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہے پاکستان سے باہر ہیں تمام لوگوں کو زیشان عزر کی جانب سے پیار بھرا سلام کہتے ہیں زندگی میں کافی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کو ہمیں یا تو ہمارے وہمہ گمان میں نہیں ہوتا یا ہمیں زندگی میں زندگی میں ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں ہم سیدھ سمجھتے ہیں کہ زندگی یہاں پر آ کر سٹاپ ہو چکی ہے یا زندگی کا یہ مہور جو ہے وہ زندگی کو کبھی تبدیل نہیں کرے گا زندگی کا بدلنا یعنی رتھ کا بدلنا یا زندگی میں چیزوں کا بدلنا زندگی کے اصل معنیوں کو سکھاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ شو میں جیسے جیسے آپ جڑتے چلے جاتے ہیں زندگی میں آپ ساتھ دیتے ہیں آج تب یہ تھوڑی سی ناساز ہے اور وہ وقتاں پا وقتاں سب کو پرابلم ماری وائرل کی تو بہترین صبح صبح کی بات میں آپ سے کہوں گا کہ جب آپ صبح اٹھیں تو نیم گرم پانی ضرور پیئیں کیونکہ اس سے آپ کے پھیپڑے جو ہیں وہ نارش ہو جاتے ہیں اور پھر سانس لینے میں آسانی ہے اور کافی لوگوں کو نازلے کی شکایا ہے تو جو جناب بہترین آزمودہ ٹوٹکا جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے شہد کے انہیں تھوڑا سا ادھرک کرس ڈالنا کالی مرسے ڈال کر اس کو مکس کر کر بلینڈ کر کر آپ ٹائم ٹو ٹائم اس کو اس کا انٹیک کرتے رہیں یعنی ایک ہی سپون آدھا دا سپون کھاتے رہیں تو اس سے کافی بہتر ہو جاتا ہے اچھا جی بلکل اچھی سی بات کے بعد زندگی کا آغاز کریں گے یعنی شو کا آغاز کریں گے اچھی سی بات کچھ اس طریقے سے ہے کہ وقتی غصہ تو بہتر رہتا ہے لیکن غصے کو پرلانگ کرنا زندگی کے اصل نشانیوں سے ایک نشانی نہیں ہے کہتے ہیں کہ جب زندگی میں غصے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو پھر آپ تنہا رہ جاتے ہیں سمٹم ایسا لگتا ہے کہ میں مکمل ہوں دوسرا والا شخص جو ہے وہ نامکمل ہے لیکن جب تک آپ کو سمجھ جاتی ہے آپ ادھورے ہو جاتے ہیں اور زندگی میں صرف اس چیز کو ماننا کہ میں صحیح ہوں دوسرا غلط ہے یہ چیزیں آپ کو ڈیگریٹ کرتی ہیں کہ آپ جب تک اس کو نہیں سمجھتے اور آج کی جو مہمان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کہتے چاہیے کہ زندگی کو آپ کے سمت میں لے کے جاتے ہیں وہ آج آپ کو بتائیں گے ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ سٹورنٹس جو ہیں وہ زندگی میں کن کن پروبلمز کا شکار ہے تو ہمارے ساتھ ماجد رزا صاحب جو موجود ہے جو کہ آئی ایچ آر ایکسپرٹ ہے اور کنٹری ہینڈس سلانی ویل فیر کے اندر اپنی خدمات کو سل انجام دیتے ہیں آپ کو ماجد رزا اسلام علیکم آپ خوش آمدر کرتے ہیں کیسے مزاج ہے آپ کے اس کے ساتھ دوسرے مہمان بیٹھے ہیں عبد الرحمن جو کہ ایڈوکیشنس ہے میڈیا پرسن ہے انجیو رن کرتے ہیں ایک چیز اور یہ انجیو کے ساتھ وابستہ اور اس کے علاوہ کیا کیا کرتے ہیں وہ ان سے جانے کی عبد الرحمن السلام علیکم کیسے مزاج آپ کے آپ کا بھی آنے کا بہت بہت شکریہ ارینج کرنے کا لوگوں کو بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ یونس حسین صاحب جو کہ سٹونٹ ہے اور اے ڈی سی کر رہے ہیں کراچی یونیورسٹی سے اسلام علیکم اسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اسامہ حسین جو کہ بیقوم کے سٹونٹ ہے آپ کو بہت خوش آب اسلام علیکم کیسے مزاج آپ دونوں کے زندگی بیسے تو کہتے ہیں کہ جو سونٹس کی ہوتی ہے وہ کافی مشکل والی ہوتی ہے کیونکہ جب تو وہ پڑھتے نہیں ہے تو ان کو مشکل لگتی ہے لیکن جب پریکٹیکل لائف میں لاتے تو زندگی اور مشکل ہو جاتی ہے یہ ہم بوچیں گے ماجرس صاحب سے جی ماجرس صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئے اور آئے ایچ آر ایکسپرٹ کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ مجھے بیسکلی ہمارے پاس آئے ایچ آر اسلامی ہومن رسورس اسلامی ہومن رسورس اس پہ ایکسپرٹیز میں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ اس میں لوگوں کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے کسی بھی آرگانیزیشن کے اندر ایمپلائی کی کامپنٹ بین بینیفیٹس ایمپلائی بینیفیٹس کے حوالے سے پولیسیز جنریٹ کرنا ہر جو بھی ایمپلائی ہے اگر آپ کا ویچائرل ہے اس پہ بھی لوگ ایمپلائیز ہوں گے اسے ایمپلائیز کا خیال رکھنا جب آپ ایمپلائیز کا خیال رکھیں گے تو وہ پرفارم اچھا کرے گا اسے حساب سے ان کی فیملی کی بھی ٹیک کیئر کرنا کہ کچھ بینیفیٹس ہمیں ایسا ہے آپ کو دیں جس کے آپ کی جو فیملیز ہیں وہ بھی سٹیگل نہ کریں وہ بھی ہیپی رہیں تو یہ ایمپلائیز کا ہر ایمپلائیز کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمپلائیز کو میکسیمم کتنے بینیفیٹس دیبلا سکتا ہے یا دینے کی کوشش کرتا ہے جس ادارے سے آپ آبستہ ہیں وہ تو لوگوں کو بھی بہت فائدہ دیتی ہے اور ساتھ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ خدمت خلق کے اوپر آپ لوگ کا فوکس رہتا ہے IQR بلکل ہر اورگنیزیشن کے اندر ایک ائی آئی آئی زر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور کیونکہ ہم لوگوں کو اسلامیک ڈیویجن میں کام کر رہے ہیں تو ہم نے اسلامی آئی 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 ہیں کیونکہ ہم اس میں جو اسلامی آئی 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 ہوتا ہے وہ شریعت اعتبار سے اپنی پولیسی جنڈرائٹ کرتا ہے تو جو بھی دیسیجن لیتا ہے تو وہ شریع کے اعتبار بھی لیتا ہے شریعت جو اجازت دی ہوتی ہے اسی کو فالو کرتا ہے وہ صحیح 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 نورملی جو ایچ آر ہوتی ہے وہ کمرشل ارگنیزیشنز ہوتی ہے وہ ان کا ایک الگ اوبجیکٹیو ہوتا ہے بس رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے وہ کم کرنی ہے وہ کہیں بھی جا کے وہ جو بلکل میش نہیں کرتی کہ یہ اسلام شریعت ہمیں کیا کہتی ہے بس وہ کام کر رہے ہوتے ہیں بس وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک پالیسی ہوتی ہے اس کو ڈیپلائی کرتے ہیں اس میں خوش ہے نہیں ہے تو وہ اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ٹھیک ہے اچھا حمد عبدالرحمن صاحب موجود ہے جو کہ ایڈوکیشنلس ہیں میڈیا پرسن ہیں اور ساتھ آپ انجیو سے بھی وابستہ ہیں اچھا چوتھی چیز کیا تھی جو آپ نے مجھے آتے ہیں میں بتاؤں گا ایک اور چیز بھی آپ کرتے ہیں بسکلی ان تینوں ڈومین میں اپنے پندرہ سال جوب کرنے کے ساتھ میں نے آن لائن کریئر بیڈنی کے حوارے سے کریئر بیڈنی ہوتی ہے ورک کرنا شروع کر دیا ہے بسکلی آپ اپنی لائف میں جو جو کٹے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ گروہ نہیں ہو پاتی جن کی آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ڈیٹس ہوتی ہیں انسان کی نیٹس بڑھتی رہتی ہیں ایسا ہی ان میریڈ ہو یا میریڈ ہو لائک اگر آپ ان میریڈ ہیں تو آپ کا جو ایم ہوگا جو ایجن ہوگا کہ آپ اچھی ایڈیوکیشن حاصل کریں میریڈ لائف کے درد جائیں جب آپ میریڈ ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کو کس طرح اچھی سے اچھی پیسیلٹیز دیں اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کو اچھی ایڈیوکیشن دیں لائیو سٹائل دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بڑھاپی کی طرف جب آہستہ آہستہ ڈائیورڈ ہوتے ہیں تو اپنے لیے آپ نے کیا آسانیا یا کیا سہولیات آپ نے اس کے لیے راستے ڈھونڈے ہیں کیونکہ 40 ایئرز کے بعد انسان وہ ایفرٹ نہیں دیتا جو انسان اپنی نوجوانی یا جوانی میں دے سکتا ہے تو اس حوالے سے آن لائن ایک کانٹنٹ ہے بہت ایزی ہے آسان ہے ویسے تو بہت سارے ہیں گرافک ڈیزائننگ ویب ڈیزائننگ ویب ڈیولیپمنٹ اس سے بھی بہت آسان ایک کانٹنٹ ہے گیس پوسٹنگ اس کے لیے میں نے کافی ریسرچ کی آن لائن یوٹیوب پہ جا کے ویڈیوز دیکھیں اور پریکٹیکلی اس کو پرفارم کرنا سٹارٹ کر دیا تقریباً سکس ونس ہونے والے ہیں اس کے اندر کافی چیزیں جو ہیں میں نے انڈرسٹینڈ کی ہیں کافی اچھا ریسپونس آیا ہے ایک یا دو آرڈرز جو ہیں وہ میرے مجھے الحمدلللہ اچیف ہو چکے ہیں ماشا اللہ بہت اچھا کیریئر ہے لیکن اس کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کورس کر لیں یا کوئی آن لائن کام سیکھ لیں اسی دن یا اسی مہینے آپ کو ڈالرز ملنا شروع ہو جائیں گے لیکن یہ لک اور ایفرٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی ڈیگنٹی کے ساتھ کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے اگر آپ آن لائن کو چھوڑ کے آپ جیسے ہمارے پاس جو لوگ آتے زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہماری سیلری بہت کم ہے ہمیں پرموٹ کریں ہم آکے بڑھنا چاہتے لیکن جو اونرشپ ایلیمنٹ ہوتا وہ آج کل کے سٹوڈنٹس میں اتنا زیادہ یا جو جو ورکر ہوتے ہیں یا کوئی آفیسر یا لوگوں میں اتنا زیادہ دیکھنے رہا ہوتا وہ سیف یہ کہتے ہیں کہ میری سیلری انکریز کریں مجھے میں بہت اچھا پرفارم کر رہا ہوں لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے تو یہ آپ نے کیا 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 کیونکہ اس وقت ملٹی ٹاکس سب سے زیادہ امیت دی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں میں ایک آنڈ کا کام کرتا ہوں مطلب اور کچھ چاہتا ہے مرگرنگ آتی ہے نہیں آتی e-commerce آپ کو چاہتا ہے وہ بھی نہیں آتا تو جو آج کل میرے حساب سے کریئر گروہ ہر بندی کی اسی صورت میں ہوگی جو کہ ملٹی ٹاسکر ہوگا ملٹی قسم کے ایک سکیل ہوگی اس کی تو ہی گروہ کرے گا صرف ایک لائن پہ چلنے والا دور رہی ہے مطلب عبدالرمان کی طرح آگے بڑھنا ہے تین چار جگہ پہنگ آنے ایسے آپ ایڈوکیشن آج کل سکیلز کا زیادہ رجحان آ چکا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایڈوکیشن بغیر سروایف کر سکتے ہیں ایڈوکیشن ایڈوکیشن نے گریجویٹ ہونا ہے ماسٹرز ہونا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی سکیلز کو بھی آپ سیکھیں اور اس کے ساتھ دونوں ٹریک کے ساتھ اپنے سٹرگل کو بڑھائیں آپ کے پاس اگر سکیلز ہوں گی تو آپ کسی موقع پر کو آویل کر سکتے ہیں اگر سکیلز سکیلز ی سکیلز می سکیلز ٹریک ٹریک سکیلز سount ان جایی اگر جن شیلز ٹریک ژی ٹریک ٹریک ژی ژی ٹریک پرany kайтесь علیہ وسلم اور بارے میں جانب کسی ہی رہے دین چین کسی بھی موانی موانیٹا پر ایڈی ساتن ہیں موانی چین کنماری گزار ساتن ہے موانی ایک رہے ہیں موانی باپر ساتن ہیں موانی ایڈی ساتن ہے کیونک موانی چین ساتن ہے ہماری پر کتا رہے ہیں تو کنن ہے میں شاہم اس لیے پارت تاپر ساتن باپر موانی ایڈی ساتن ہے صاحب، فہر حال سکتے ہیں ہی ہمیں نے یہ لیکن کا ایک کاملہ تو چاہتا ہوں، ہم نے ایک ریڈان کیا رہا ہے، لیکن کا ایک سکتے ہیں لیکن، لیکن، لچوم، بسکتے ہیں ہمیں سکتے ہیں، کامل، کامل، باستانترین ایک موائل دوسخیارہاں چاہتا، ایک بہتوان فرص وقت جانتا ہوں، جب ترونے والداز اچھی جگہ کوئی جوپ ملے صحیح ماجی صاحب کو بھی نہیں پکڑا آپ میں ماجی صاحب یہاں موجود ہوں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جوپ ہونی چاہیے میں ماجی صاحب سے یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ بتائیں ایسا کیا گا رہے ہیں جو ہمیں اچھی جو جوپ ملے تاکہ ہم بھی آنے اچھے ٹریک پہ بہت اچھے ٹریک پہ ایڈوکیشن کے ساتھ کچھ کورسز ہوتے ہیں جو کورسز ہوتے ہیں دیسے اگر آپ بھی قوم کر رہے ہیں تو چھے مہینے کے تین مہینے کے ایکاونٹس کے آئی بیئے اسٹیٹیوٹ جو ہمارا آئی بیئے کے لیول پہ کورسز کرواتے ہیں آج کا تو شریعہ ایکاونٹنگ بھی کورس ہو رہا ہوتا ہے مہمن بھی کرواتی ہے تو وہ کریں ہمارے پاس نورملی جو ایچ آئی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کسی بھی ارگنایزیشن کا وہ ایک بیک اینڈ آفیس ہوتا ہے وہ بیک اینڈ پہ ہوتا ہے وہ بلکل ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے کسی بھی ارگنایزیشن کی ہمیں پاس بلتے ہیں ہمیں ایکسپیرینس بننے چاہیے ہم ان سے کہتے ہیں بھائی اگر آپ فریش کو یوز نہیں کرو گے تو ایکسپیرینس کیسے آئے گا ہم کہاں سے لے کر آئیں گے اتنے سارے ایکسپیرینس لڑکے تو آپ نے اپنا ریسرچ ورک بہت امپورٹن ہے ریسرچ ورک اور ریسرچ ورک اور پوسیس وہ آپ کو بہت زیادہ اس پر ورکن کرنی ہوتی ہے یہاں پر جو لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ بیک اوم کیا ہے ان کو ایکسپیرین نہیں کر پاتے صحیح ان سے اگر ایک سوال کر لو کہ آپ ایک ریسرچ ورکن کرنا ہے بتائیں کون کونسے ٹول یوز کریں گے آپ کیسے منیج کریں گے آپ وہ ان کو وہ تھوٹ پوسیسی کیلئے تو میرا مشورہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ آپ پڑھنے ہوں تو ایکسپیرینس گھر بھی بیٹھ کے ہوتا ہے ایک اور بات جیسے کہ لوگوں نے بولی ہے کہ 90% جو ہم study کرتے ہیں حقیقت لائف کے اندر وہ کوشن نہیں ہوتا ہے تیکس بک سے کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو آپ کی normal life وہ تیکس بک سے بہت ڈیفرنٹ ہے یہ تو مانے والی بات ہے ہم نے جو پڑھا اس کو 20% مشکل سے آتا ہے باقی ایون دو کہیں پر 85% آپ کو آپ کا ماحول سکھا رہا ہوتا آپ کی اندرسٹری آپ کا جو آفیس جس میں آپ جا رہے ہیں وہ سکھا رہا ہوتا تو آپ کو 100% بک میں نہیں ملتا اس میں بھی ایسا ہوتا ناولتا کہ کبھی بھی آنا اس طرح نہیں ہوتا جسی کہ فرس کرو آپ نے 1st میں جب پڑھ رہتے ہیں تو آپ کو نہیں بتا 1st میں کیا ہوتا تھا ٹھیک ہے آج جب بیچلرز کرو تو آپ کو بتا matric میں کونسا practical ہوتا ہے 1st میں کونسا practical ہوتا ہے تو پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے پریکٹس کیسے ہوتی ہے کہ اب اس کام کے اندر 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 اب آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ HR department پہ ہیں وہ ایک لیڈ کر رہے ہیں تو وہ آپ دن در مکنٹری ہوتا 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 ہے خ гл Ranker ocybin ساال س Vancouver 27 years اچ覽 اور اب اب 7 serait archetype اور جائے کو رہا کیا ہوتا ہے اس کے لئے معنی کے لئے اس کے لئے دوسرے اسامہ باتنا ہے اسامہ Wirگر تی원یوں جو اسے لو کاموں تم oni کیا گیا اسے وقت ا bom das ти bouncing اسے ہوتا Cook کلاس میں کیسے بیٹھتے ہو؟ ہمارے تو ساد آتے ہیں وہ ہمیں پیلے تو دھرا دیتے ہیں کیوں دھرا دیتے ہیں؟ مسک پین کی آتے ہیں؟ یا وہ بتاتے کہ کرونا واپس آنے وہ اچھی دھرا دیتے ہیں پیل ہو جائیں گے آپ کے اپنے اوپر کانفیدنس ہونا چاہیے جیسی کہ آپ گھر میں کتنے بہن بھائی ہو؟ چار آپ کا نمبر کونس ہے؟ موبائل نمبر نہیں بتاتے نا سیکنڈ نمبر ہے نا سیکنڈ نمبر سے دو چھوٹے ہیں آپ کی ببو کہتے ہیں کہ اس کی بات زیادہ مانی جاتی ہیں آپ اپنے بڑے سکے لئے بات مانی جاتی ہیں لیکن اپنے بڑے سکے لئے بات مانی جاتی ہیں مجھے یہ پہننا ہے مجھے یہ نہیں کھانا ہے مجھے یہاں نہیں جانا ہے مانی جاتی ہیں آپ کے اندر کانفیدنس پیدا کرو آج ہی اچار پر بیٹھے ہیں یا دوسرے انجیوں کو لیٹ کر رہے ہیں یا ایجوکیشنس ہیں تو وہ صرف اس وقت دنیا میں سو تنقیدے ہوئے ہوں گے مجھے یہ میرے سٹوڈنٹ بھی رہ چکے ہیں یہ بہت اچھے ہیں لیکن خودشن میں ہیجیٹیشن ہے اکموسفیر کے اکارڈنگلی شاہے ہو جاتے ہیں اور یہ بزنس بنانے میں یقین رکھتے ہیں جوپ میں ان کا انتنا انٹرسٹ نہیں ہے میں نے انکم ٹیک سیٹر کے معاملات دیکھتا ہوں اچھا انکم ٹیکس کے دیکھتا ہوں کس کس پر چھاپے مار چکے کس کس پر چھاپے کس کس پر اچھا چلے مجھے یہ بتاؤ کہ کون سے بزنس بھی اب انکم ٹیکس کے بزنس آپ نے بھی شروع یہ کہنا ہے میں نے اپنا اونلائن پلیفرم کھولا ہے کیوں فائلنٹ کے نام چھے صحیح میں نے اونلائن سرویس دیکھتا ہوں صحیح انٹرنیٹ خراب ہوگا تو پھر کیسے سرویس دیں انٹرنیٹ بھی کافی دور کسی بات ہیں اگر کسی بات ہیں ایک مثال ہے ایک چھلیں گے آدم این گے ایک بہت کسی بات ہیں اگر اے گی گے اگر کسی بات ہیں اے ایسا آپات بھی کافی کرتا ہے کسی بات ہے صحیح تاہی بسیل ایک بات ہوسکتا ہے اگر کسی بات ہے کہم بات ہے ایسای این ایسا جانسی بات ہے انٹرنیٹ پر بات ہے ایک ساتھ بات ہے بات ہے صحیح ایسا دینوں پر پڑے چاہاں ہیں تکاری جاں مالے کے ساتھ اس طرح سانتے ہیں اور مجھے آپ کی طرف یہ بتائیں کہ آپ کے سورنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ ہیٹ کر دیا بہت سکتے ہیں کہ لوگوں میں بھی ہیں وہ کیسے ان کا اجدوکیشنل کا مقابلہ ہوتے ہیں ان سے ان کا جو ہے وہ تعلق ہے ان کے حوالے سے انہوں نے یہ بات اپنی کہی ہے میرا جو معاملہ ہے وہ ہے وقیشنل training short courses 2012 میں یہ میرے student رہے بہت اچھے سن ہونے سے start لیا بہت اچھے سن ہونے ان کو end کیا اور اچھے scoring کے ساتھ confidence کے ساتھ انہوں نے ساری چیزیں سیکھی اور right now is still 2012 to 2024 is still on اور انہوں نے اپنے بزنس کو بھی رن کر لیا اور اس کے اندر ایکسل کی ٹولز ہیں انہوں نے انہوں نے بہت اچھے سن چیزوں کو ٹیکل کیا یہ بتاؤ کہ ٹیکل کرتے ہوئے کبھی سار کی خدمات لیتے ہیں کہ یہاں میں فس گیا ہوں یا نہیں میں نے سب سیکھ لیا تھا انہوں نے ضرورت ہی نہیں ان کی سالس سٹاڈی جو ہے بہت اچھی تھی یہ بہت اچھی تھی بہت اچھے سکھانے کا بہت بہت ہوتا ہے جب تک ٹیچر اچھے سکھانے یہ نہیں کرے گا نہیں کرے گا نا تو مجھے الحمدلللہ آج تک مجھے اچھے ساتھے سالس سروز ہیں انہوں نے سمجھ نہیں کیا کہ تک ٹیچر اچھے ساتھے سخت 않았ے تھے انہوں نے سکتا ہوں تو مجھے مجھے اچھے ساتھے 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 بنسے سکتا دل لگا کر پڑھے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بسید دفعہ پڑھا دیا کافی ہم بھی دوبارہ سمیسٹر ریپیٹ کرتے ہیں شکر کرتے کہ سمیسٹر نکلے تو آگے جائے ہاں ایک نوبل بھی ہے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہوں نے اچھا ہے پاکستان میں پہل چلتے ہے ہاں اپنے نرس اچھوں کہ اچھوں نے سکول میں سکول میں یا کالوجی میں بڑھائی دیں آружیں کہ اس کے ساتھ اچھے بھی دینیو جو پھر سکول والے بچے جو سنٹرز میں پڑھا ہوتا ہے ان کے مارکس بڑھے اچھا تھے کلاس میں کہ وہ بورڈ میں کیا کریں گے یہاں تو آپ نے مارکس اچھ دے دی کہ میرا سنٹر کا نام ہو جائے بورڈ میں کیا کرے گا بچے تو یہ تھوڑی سی چیزیں جو ایدوکیشن سائی ہے ماجید میں آپ سے بھی بات کروں گا اس پالے میں کہ لوگ جو ہے اس کو کمرشل کر گیا پیسہ کہاں سے کمانا ہے ہمارے پاس ہم ایدوکیشن کے اندر ہمیں بہت ساری جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ وہ پہلے ڈاکٹرز کرتے تھے کہ آپ اس کو اگر وہ گورنمنٹ کالیج ہے اور اس پہ اگر آپ پڑھنے جا رہے اس ٹیچر سے تو وہ اتنے روڑی انداز میں جیسے بچہ کہہ رہا ہے کہ وہ اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ میں تمہیں فیل کر دوں گا اگر کسی نے خانس دی ہے تبدید بھی خراب ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کلاب دسٹرپ کر دی اور وہ ہی ٹیچر جو کہ خلوس کے نام سے مشہور ہوگا کالیج میں اس کا پرائیوٹ سینٹر میں وہ ہی ٹیچر پڑھا رہا ہوگا تو وہ اتنا زیادہ کاؤپرینٹڈ ہوگا کہ آپ کو لگے گا یہ تو بندہ ہی الگ ہے آپ کوئی سوال کریں گے تو کالیج میں ہو سکتا ہے وہ روڈی آواز جواب دے دے لیکن اگر آپ اس کے کوچنگ میں کوئی سوال کریں گے تو وہ ایک گھنٹے بیٹھے گا بیٹھائے گا بھی پانی بھی پلائے گا چاہی بھی پلائے گا اور آپ کا جواب بھی دے گا تو یہ انہوں نے بزنس بنا لیا یہ بہت ہی جو ہے وہ غلط ہے ایتھیکل چیز ہے نا کہ مہا باپ آپ کے ایک تو پرائیوٹ کی بات اگر میں کرو تو وہ سکول کی فیز بھر ہیں پھر وہ کوچنگ کی فیز بھی بھر ہیں مہا باپ کا تو کنگا ویسی ہو گیا کیونکہ منشاء اللہ اچھکل مہنگائی بھی جو ہے وہ زور و شور سے اوپر جا رہی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جب بچے آتے ہیں جو فریشرز آ رہے ہوتے ہیں بڑے خواب لے کر کہ وہ جائیں گے اس رات کو آپ دن میں انٹرویو ہوا رات سوائیں گے صبح جب سیٹ پر بیٹھیں گے تو پانچ دس لاکھ روپت ایک آنٹ میں آ جائے گا تو وہ خواب لے کر بچے آتے ہیں بلکل آتے ہیں اور ہم اس کو سکسکس بھی کرنے پر اس کی ہیلپ کرتے ہیں تو جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ہم تین چیزیں اس میں دیکھتے ہیں اس بندے کا کانفیڈنس کانفیڈنس جس پوشت کے لیے آ رہا ہے اس پوشت کے لیے کانفیڈنس دوسری چیز۔ ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ownership ہے یا نہیں ownership ہے یا business ownership ہے business ownership اور ownership میں فرقی صرف اتنا ہوتا ہے ownership میں یہ ہوتا کہ جو کام میں content ہے تو content نہیں دیکھ رہا ہے اور business ownership یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ content ہے نا تو وہ چکیدار اگر کوئی غلط کام کر رہا تو وہ اس کو بھی منع کرتا ہے تو ہم business ownership دیکھتے ہیں اس کے اندر کے business ownership کتنا ہے لیکن آج کل ماجی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ادم برداشت بڑا لوگوں میں نا آپ بول کچھ رہے ہوتے ہو اگلا سمجھتا کچھ ہے اور پھر اپنی بات نہیں ماننی دوسرے کو غلط کر دینا یعنی جیسے کہ فرض کہیں آپ نے اٹھ کر اس کو کہا اب یونس کو کہ یونس یہاں پر تم غلط ہو تو اس وقت تو وہ چپ ہو جائے گا لیکن بعد میں اپنے کام سے کام ایک تو بندہ رکھتا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ level انچا ہے تو شاید اپنی بھرم یا اپنی جو ایک پوسک ہے اس کا جو جروب ہے وہ مجھ پر جھاڑا ایسا بالکل ہے میری یہ تیسری اورگنیزیشن ہے میری کیریئر کی میں نے سیمنز پاکستان میں کام کیا ہے پاکٹرنگ گیمبل میں کام کیا ہے یہ بہت آر ایک جرمن اورگنیزیشن ہے ایک امریکن اورگنیزیشن ہے پھر میں نے سیلانی سیلیکٹ کیا اور سیلانی میں الحمدللہ میں ایسا جتنے بھی ایچ آر پروفیشنل کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ میسیج دوں گا کہ جب بھی کسی سے کوئی بھی بات کرے نا تو ایتھکس ڈیسیجن میکنگ لے کسی کو کوئی بات بتا رہا ہے تو اس کو یہ ضرور بتا ہے کہ بیٹا اس کے کر لوگے تو یہ فائدہ ہے اور نہیں کروگے تو یہ نقصان ہے تو آئی ٹھنگ سو کہ کوئی بھی شخص آپ کی بات کو برا بھی نہیں مانے گا ہماری ارگنیزیشن کے اندر جو سیلانی ویل فیر کے اندر ابھی میں ہوں وہاں پر مجھے خود سیلف فیل ہوتا ہے یہ ابھی تک میں نے کسی سے سننا نہیں کہ کوئی مجھے کچھ کہتا ہے لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کوئی بندہ کوئی غلط کام کر بھی رہے تو اس کے فائدے اور نقصان دونوں اس کو بتا دیتا ہوں صحیح اچھا نہیں لوگ سننے کی جو وہ حس ہے نا وہ ختم ہو جکی ہے کیونکہ آپ میڈیا کو بھی ہیں تو دیکھیں اگر کسی کو کوئی کلیر کر رہا ہوتا ہے نا کوئی چیز کے پرس کریں یہ غلط ہے ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے اچھا وہ سیلف پر لے جاتا ہے وہ بندہ اچھا یہ یہ شخص جو ہے یہ تو چاہتا ہی نہیں ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے وہ ان کے انڈرسٹینڈنگ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے بعض وقت وہ سوچتے کچھ اور ہیں لیکن ہوتا کچھ اور ہیں وہ ان کے کے لئے ان کو ایڈوائیس کرتے ہیں یا سختیاں کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اپنا بوجس نکال رہے ہیں ایسا ہی ہے ہاں جی یہ بتاؤ کہ انٹرویو کے لیے جب گئے تھے تو اچھا انٹرویو کیا تھا یہ وہ کہتے کہ لاؤ کتاب کھولی اب آنسر کرو اس میں سے انٹرویو سے مراد دیانی کے لئے انٹرویو کیلئے تو مجھے بلایا تو آپ کو یہ تو نہیں بولوگا کہ بھائی آپ جو وہ ایڈی سی کر رہے ہو تو میرے تو ریسٹرانٹ کو بہت ضرور ہے آپ جیسے بچے گئے ایسا تو کوئی بھی نہیں بولتا ایسا تو میرا چانل بھی نہیں بولتا تو آپ کس طرح بولیں گے پیلے ہو اینے جگے تو آپ کو رہے گے کہ اب mieux کو چاہیئے سکتے ہیں تو سر میں تو اسے دنیا تو اس کو انٹرویو کیا ہے تو اس کے لئے کہ انٹرویو کیا ہے درمی بات ہے انٹرویو کیا ہے تو اس جب کو منتطر پہ فرسو کیا ہے تو اس جب بلاد ہے کہ جب بلےد ہے تو اس کو اٹھا کہ جب گئی آپ کی طرح کی طرح کی اس جن علا جانا پہ لگے جب آپ کو اتنی سیل کرنا ہے وہ خر ہو گئے تو آپ کو رسٹورن میں بندیں لے کریں جو حاجات ہیں ہم ساتھ رہے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں اور انرائی کے مسئلے ہوئی ہم کیطین ش seguro یکس پر دیوائی نے ان کی پر اما smان چاہے ہیں اور وسط میں اور مجھے سنا پر کے لیے باعت دارے نوز uncover دوسری لوگ پر دیوائی ہے جیسی رسی طرح ہے کہ کی بھی ان دوسری کو آپ کی ان کی اتلا باری سب چیزوں پر کہ آپ جو وہ اپنی سکلز کو ڈیویلپ کرنے والے نہ کہ اس چیز کو سمدے نظر اکھو کہ نہیں اگر ماجد صاحب سامنے ہوں گے تو میں انٹرویو دوں گا اگر عبدالرحمن صاحب سامنے ہوں گے تو میں ان چیزوں کو جو ہے وہ کھیتے کروں گا یہ آپ پر بھی دیپین کرتی ہے کہ ساتھ ایک بریک اور بریک سے واپس آئیں گے اور پھر ان کا کنٹویجن لیں گے اس کے بعد ہمیں نئے مہمان جوائن کریں گے کہیں نہیں جانے دیکھتے رہی ہے پروگرام ماننگ ڈیلائٹ ویٹسی شانس ہے بریک پر جاتے جاتے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کیونکہ ٹائم آل موسٹ ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا سیکنڈ سیشن کا تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو ایک ٹوٹکا بتایا مجھے کیونکہ کانسی ہو رہی تھی بریک میں تو ماجد بھائی نے یہ کہا کہ یہ چیزیں کرو کیونکہ آج کل یہ ایک دے کوئی بھی ہو آپ کا ایک جب سپل آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے چیزیں کیونکہ یہ جا رہا ہے کہ مارچ کا جو پہلا ہفتہ اس میں بارش ایکسپیکٹڈ ہے ٹھیک ہے جی اب وہ ایکسپیکٹڈ ہے یا نہیں ہے مجھے بیسے لئے رمیز بھائی بتا رہا ہوتا ہے کہ بارش ہے یا نہیں ہے اب مجھے پتا نہیں کہ کنپرم ہے یا نہیں ہے لیکن پہلے ویک میں جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے تو اس میں پرابلم ہی ہوتی کہ اگدم سے موسم آؤٹ ان ان ہو رہا ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے جی؟ یخنی پینی چاہیے ایکسپیکٹڈ ہے یخنی پینی چاہیے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مرچ کی مرچ سے پھر بھی ہو وہ گلے سترتے بھی بتا لگتا ہے نورمل یخنی ہو تو وہ آپ کی باڈی کو ویکنیس بھی تھوڑی سی کور کرے گی اور گرم ہونے کی وجہ سے وہ سینے پہ جو ریشہ جم جاتا ہے وہ بار بار میں میں تبھی مائک پہ ہاتھ رکھ کر کھانس رہا تھا اور بیسے پی سی ایر میں بھائی بیٹ ہے تو وہ دیکھتے رہتے ہیں تو اس سے کافی کیور ہو جاتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب جیسے کہ لوگوں کا کافی رجحان ہو گیا باہر جانے کا اب آپ اگر ہاؤسپٹل میں جاتے تو اتنی لائن نہیں ہوتی جاتنی آپ پاسپورٹ آف جانے تو لائن مل رہی آپ کو تو مجھے بتائیں کہ اب کیا کہیں گے اس نوجوانوں کے لیے میں تو سیاستدانوں کو سے ریکویسٹ کروں گا پاسپورٹ بننا ہی بن کر دیا پاسپورٹ بن کر دیا میں سیاستدانوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے مولکٹ آئلینڈ ہے اس کو پاکستان میں ہی ریٹین کرنے کی پولیسیز بنائے ہمارے پاس پاکستان میں ایمپلائیمنٹ نہیں کے برابر ہے میں سبند ہو رہی ہے بھائی کہاں سے ایمپلائیمنٹ آئے گی لوگ بچارے جو نورمل ڈیلی ویجز والے وہ گھر بیٹھ رہے ہیں تو یہ سکیمیں لے کر آتے ہیں پولیٹیشن جو ہمارے پاس ابھی سیلیکٹ ہو کر آئیں گے ایمپلائیمنٹ نہیں ہوتا نا اس کو چلتی تھوڑی ہے وہ آپ بولیں کہ میں نے وینس کے اوپر ایک اور منزل بنا کر میں نے ٹرینس نکال دینا تو وہ خواہ ہوا کیونکہ اگر آپ اگر ورلڈ وائی ریشو دیکھیں تو سعودیہ کی بھی حالات اتنی اچھی نہیں ہے جوپس کی حوال ہے ہمارے لوگ یہاں سے واجہ رہے ہیں وہاں سے یہاں کوئی بھی نہیں آ رہا اور پھر نورمل یہاں پر لوگوں کو پینس سٹھ ہزار سوڑی ملورت نہیں ہے وہشو ہی چیزیں دوڑوڑ نوکریوں بھی ملورت نہیں ہے سوڑی سوڑی ملورت نہیں ہوگا وہی چیزیں دوڑڑوڑ نوکریوں بچے ملورت ایجوکیشن سے بہتھ ہیں جو ٹھیک ہے کہ آپ بچے سزار روپے فکس کر دو راشن سوڑی پیجلی کے بل فری کر دیں گیس کے بل فری کر دیں ٹھیک ہے جب بچے سکولیں سب چیزیں خود کرنی ہے اس پر بس اور یہ چنگچیوں کے کرایت نے زیادہ ہوگا بس او ٹیکسیوں کو چھوڑی دیں وہ ٹیکسی یا آپ پرائیوٹ کار سے جاتے ہیں وہ چھوڑی دیں تو بچارے جو بائیکر حضرات ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں ایک ایک ساتھ دو دو تین تیر مل کر بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں تو بس کیونکہ میں خود بھی ابراود میں رہا ہوں تو وہاں کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے کس کنٹری میں رہ کر آئے ہیں میں ایجپ میں رہا ہوں ٹیک ہے ایرامے مصر دیکھاؤ کرتا دیر سال رہا ہوں تقریبا ایسے لگتا ہے وہ جنہوں نے بنایا بڑا میرے گھر والا کوئی خریصیتی ہو اس کو دیکھنے کی کہ واقعی وہ جنہوں نے بنایا میں تو کبھی قریب سے دیکھا نہیں کہ میں جا نہیں سکا وہ ٹیکنکس تھی جنہوں نے تو نہیں بنایا خیر انسانوں نے بنایا لیکن وہ ٹیکنکس تھی میکر گوست کی باتتا ہے جنہوں نے جنہوں نے وہ مہارانی کی باتتا ہے وہ چھتری جگہ مہارانی جب وہ بیٹھتی تھی تو وہ چیزیں وہ تکنکل چیزیں جب خالص محبت ہوتے کیوں اب دل ریمان یہی بات ہے چیزیں جب ہی خالص محبت ہوتے ہیں ہے یا نہیں چاہے وہ کام سے ہو چاہے وہ کچھ بھی چیز کھینے ہو وہ انسان تے مخلص ہو جائے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی ایسا ٹیڑا کلائٹ ملا کہ جو مخلصی دکھا رہا ہے لیکن وہ مخلص نہیں ہیں سوری کون کبھی کوئی ایسا آپ نے کہا کہ آپ سوشل میڈیا پر بھی ہائیڈلز کافی آئے کافی مشکل دور سے گزرنا ہوا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جوب کرتے ہوئے اپنی فیملی کو ایک اچھی لائف کی طرف ڈائیوٹ کرنے میں بہت زیادہ مشکلات آئیں اور جب جب بیسکلی آپ مہنگائی ہوتی ہے یا اپنی ریسورس کو بڑھانا ہوتا ہے تو ان معاملات کو منیج کرنے کے لئے بہت پرابلمز ہوتی ہیں اس وقت بہت زیادہ مہنگائی ہے نورملی انسان یہ چاہتا ہے کہ چھے بچے کے بعد اپنی فیملی کو وقت دے لیکن ریسورس کے پورے نہ ہونا ہے کی وجہ سے انسان ذہنی طور پر آزمائشوں کا شکار ہے اور منٹلی جو دپریشن انسان کا آگے کے طرف بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجوہات بھی کچھ یہ ہوتی ہے کہ ایک یا دو جوپس بھی کرنے کے باوجود اپنی فیملی کو ایک اچھی لائف دے نہیں سکتے صحیح 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 چلیں جی اسی کے ساتھ ساتھ ہم وائنڈ اپ کی طرح ہے سیشن کے تو مجھے بتائیں کہ آپ سے ہی میں پوچھتا ہوں کہ ہم کیسے زندگی میں بہتری لاسکتے ہیں کم ریسورس میں اس حوالے سے تو ہمارے جو سینئر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری خوش نصیبی ہیں ماجد صاحب ماجد صاحب بتائیں کہ غلطیاں وہ نکالیں گے آپ بتائیں کہ آپ کیا ہے انسان اپنی اچھی اجوکیشن کے ساتھ ایک اچھی جوپ رن کرے اس کے ساتھ اپنا کوئی بھی ایک بزنس سٹارٹ لے انہی دونوں پر چلتے ہوئے سکسس کے طرح جا سکتا ہے چپس کی ریڈی لگائیں سٹارٹ تو کریں لوگوں کو کھانے کے لئے آپ کو کھانے کے لئے چپس کی ریڈی لگا رہا ہوں اگر میں چپس کی ریڈی لگا رہا ہوں اچھی بات ہے میں کام بھی کر رہا ہوں دوسرا کام بھی کر رہا ہوں اس میں کوئی شرم بھی بات ہونی نہیں چاہیے آپ کے پاس چیزیں اماؤنس کی نیڈ ہوتی ہے تو آپ کا بزنس جو گیپس کو کبر کرے گا ایسا ہی ہے جو آپ کو اماؤنٹ پلتی ہے اس سے آپ اپنے چیزوں کو اس کے ساتھ فکس کر سکتے ہیں سکیور نہیں کر سکتے اب جیسے کہ ایک بائک سروسز نکلی ہیں آپ اپنے جانا آپ لے جائیں آپ نے جانا آپ لے جائیں آپ نے جانا گرو مندر میں نے بھی جانا گرو مندر تھوڑا سا آگے پیچھے کا فرق ہوگا میں نے تھوڑا پہلے اترنا ہوگا اپنے پہلے اترنا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میانہ روی جو ہے وہ اپنے اختیار کرنی ہے ایسا ہی ہے اس کے بغر تو گزارا نہیں ہے صحیح اچھا میں اپنی اگر چائل ہوت سے لے کر اب تک بچپن سے لے کر اب تک میں نے جو زندگی گزاری ہے وہ میانہ روی سے گزاری بھلے سے جتنے بھی پیسے آتے تھے لیکن میرا لیونگ سٹائل لیکن ایک پس میں نے دیکھنے والے بھولیں کہ ایجبٹ بھی آپ ہی ہوں گا میانہ روی کی طرح سے آگی بہت بچارے ہو ہوتے ہیں جو بس کے پیچھے لٹک جاتے ہیں کرایا بچ جائے ایجبٹ بھی میرا اسائیمنٹ تھا دیڑ سال کا گئے تو تھینا دیں ہاں وہ ارگانیزیشن نے مجھے بھیجاتا کیونکہ میں نے آپ سے بیچ پہ بھی ایک بات کی تھی کہ اگر آپ کے اندر ہوں گی ایسا ہی ہے تو ہر چیز آپ کو اچھی ہو جائے گی تو میانہ روی رکھیں دوسرا جیسا کہ ایجبٹ بھی بتایا ابھی آپ کو کہ کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا جہاں پر ہمارے پاس کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر لوگ جوپس کرنے کی سوچتے ہیں تو میں مشورد ہوں گا کہ جوپ ایک ہی کریں پارٹ ٹائم اپنا اون بزنس کریں وہ جتنا بھی چھوٹا ہو صحیح اور چھوٹے سے بڑا ہوگا تو وہ وہ چھوٹے سے بڑی ہوئی تھی ایسا ہی ہے اس سے ٹیکسٹار ملابھی بڑی ہی نے پھولا کہ آپ کی جان کی وقت جوپس کرنے کے اندر یاد ابھا اسے اپنے بڑھا پڑھا جوپس کرنے کے اندر یاد جوپس کرنے میں تو میں کھوٹے میں اسے ملما پڑھا سو چھوٹے بڑھا 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 اسے ایسے ایک چھوٹے میں ایسا ہی تارید چھوٹے سوڑا saw انہوں نے ایک قائم صحیح بولا ہے کہ آپ پارٹ ٹائم بزنس کریں بزنس کریں لیکن نہیں مانداری سے کریں بزنس میں یہ نہ کریں کہ ایک ہی کلائنٹ سے سب کھا لیں تو پیچھے بچھتا 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 جی یونس کیا کہیں گے موساما نے تو اپنی رائے سے آگا کیا اب آپ کیا کہنا چاہیں گے میں تände کہ اس سے مطلب Rafael تھ yay ع超ق regret patر بزنس کریں اسوں پچھتا موساما ..امیں�던 Amanda شئیشان ملک ہے فرما ہے کہ 2007 ڈراغی گھر بنید کام اakte مطلب ہے میں آپ کو Educ Dulc مرتبہ ہمانے پہنےío د 67 جب آپ کو ایک بار بھی بات کرنا ہے۔ جس چیز کے لئے جارہے میں بھی جارہے میں جانے ہوں۔ اب آپ وہاں پر جاؤ۔ ایک ریسٹران میں جارہے ہو اور آپ وہاں جا کے پوچھو کہ مجھے انجیکشن بہت اچھا لگانا ہوتا ہے۔ بہت ریپ بلی تو کام میں بہت اچھا کرتا ہے۔ تو ان کا کیا کلیے نہ دیں اس چیزیں؟ میں آپ کو ایک بار بتاتا ہوں۔ ابھی میرے والد صاحب کو اپنا کام تھا۔ یعنی کہ سمجھ لے اسے، اسے بھائی نہیں۔ تو اسی کا یہ ہے۔ سمجھ گلو کنفرم تھا؟ اب آپ کو بچارے کو برے بارت کر رہے ہیں۔ بری بات ہے۔ تو اب یہ تقریباً تین چار سال جو ابھی پچھلے گزرے ہیں۔ تو پروٹال ہی ہم جو نا لوز میں۔ اسی اکیشیہ تمہیں لوز کی؟ اب آپ کو گئرے جا کے پانے گے بھرنا نہیں۔ اب سمجھے اب جو نا، اب والی صاحب نے تقریب ٹھیک نہیں تھی۔ تو میں نے اپنے ہنڈوبر کرنا چاہایا تو میں نے اپنے ہوں، ویڈیو بول کن فرم پارے کریں۔ تو میں نے اپنے ہنگی چاہے کیا۔ اب دلی صاحب نے پیدا کا اپنے ہم دا۔ تو اب اس میں بھی بہتے ہیں کہ ہم اب ہوں سپس حراب کیا۔ اسے ہم پکڑا جائے۔ تو آپ کو مکموڑ کرو؟ اب میں جائے پر جا رہا تو آپ یقین کر رہے ہیں۔ اب میں جاتا ہوں تو میں لے پر ایک دو پلینٹی ہے۔ اس کے اوپر بول دا کہ این تکرے کتے ہیں۔ تم پھر ہاستا ہے اور تم اپنے اپنے اگر اپنے کی تم اپنے میں تک سٹارٹ اپ کے لئے ہم نے کے لگے اپنے میں اپنے اپنے ہم سے کامل کو موز پاہ کرتا ہوں انہیں کو جانتے ہیں انہیں کو جانا ہے لیکن اپنے جب چیز سے بہترین چیز جو ہے ایک اچھا اور اپنے 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 دعا کے لئے یہیں جو دعا کریں رب سے دعائی ہم اگر دعائی ہمیں تو پھر شکوان کیا ہے شکوان میں ہوتا ہے جہاں پر آپ کو آپ نے نماز پڑی اس کے سپورٹ کر کے چھوڑ دو اب بندہ یہ نہیں دیکھنا پڑی نہیں دیکھنا کہ بندہ بزنس کر رہا ہے اتنا نوڑ گا اب میں وہاں گیا ہوں اس کو کیا پتا میرا حالات کیا ہے اب مجھے دیکھنے پر فائل دیکھنے پھر آپ نے پیشل سار کوئی گاڑی نکلوائی تھی ہال سے اشارQue انسان سے ہوتا ہے اس نے ار请ی ایک رسائ Innovation چاہتے ہیں اور انسان اسلطقی اور ایسا نکھو کر ساعتا ہے оловہی بھی خ دور کہ انسان میں احسان کی ہوئے ساعتا کہ عید میں yoسے رکicable سے بھی آخر کلیấu گئی اور کون اگر اگر ماں سا جا ساعت x ما بارing نے اپنے چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے حلی کی کل کی بات ہے کہ میں نے اپنے میں دانے ہی ہی بارے گیرم سکم اسا تھا ہوتا ہے اور جانب اور میں نے ہی تقریب پر کرتے ہیں کہ میں نے اپنے میں جاتا ہے تو پہلے کیا ہمیں گتر ہیں اس کی طرح ہی سارے چاہتے ہیں میں نے اپنے مشکل کی پوچھتے ہیں میں جانب آخری کیوں رہا ہے ساکی پھر آپ کو آپ کو دوبارہ پولائیں گے یہ پہلے کیوں کہ آپ کو ب Rafael مرک م лесک ہے ان کو بھی خوش آمدید کر رہے ہیں لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ صرف اپنے کام کے ساتھ میں سنسیر ہو جاؤ اور دل لگا کر کرو جیسے اس نے کہا کہ ایک سال میں بیٹھا رہا لیکن کلائنٹس نہیں آگا وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ایجپٹ رہ کر رہا ہے لیکن محبت پاکستان سے تو پاکستان میں سرف کر رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کا وہ ادارہ جس کی طرف ہر کوئی کہتا کہ بھوکے نہیں رہو گے جا کے وہاں سے کھانا کھالو ایسا ہی ہے تو اس کے بعد عبدالعیمان بھائی کو دیکھو کتنے کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اتنے خوش ہیں خوش رہو کاموں کو اگزیکیوٹ کرنا سیکھو زندگی اللہ پاکستان ہے وہ تو تمہیں شکل بتا رہی ہے ماشاء اللہ چی بات ہے لیکن نماز کی پرپر پابندی کرو تو اللہ تعالیٰ بیٹھر کرے گا اسی کے ساتھ آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئے اور ایہوب کچھ برا نہیں لگاو گا ایسا ہی ہے پکی بات ہے اچھا لگا تو پھر بعد میں ہوتا دھنا آپ لوگوں کو بھی آئے ہو کہ کچھ برا نہیں لگاؤ اور سا ساتھ یہی کہتے ہیں کہ زندگی میں لوگ جھڑتے ہیں اور جھڑتے چلے جاتے ہیں اور نیکس سیشن میں ہمیں کون کون جوائن کرے گا آپ کو بتائیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہی ہے بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے دیکھتے رہی ہے پروگرام مارننگ جلائٹ میں تھی زیشانہ ساتھ سلام ورکم بیک اور دوسرا سنسلا شروع ہو چکا ہے کہتے ہیں کہ کیسے ٹائم گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اور زندگی میں کچھ لوگ جھڑتے ہیں جو کہ دور سے بھی آتے ہیں کہ آپ کے مہمان ہیں تو راہیل کو تو سب جانتے ہیں راہیل کو خوش آمدیت کہتے ہیں اسلام ورکم راہی اسلام ورکم بھی کیسے ہوں میں ٹیک ٹائم گزرتا ہے اس کے ساتھ دانشہ میں جوئن کی ہے کیونکہ یہ لوکل ہے تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ کراچی بیسٹ ہے لیکن ایک مہمان ہمارے دور سے ہیں تو یہ ماشاءاللہ موڈل ہے اور ایکٹر ہے اسلام ورکم دانش موڈل ہے کیسے مزاج ہے بارکم دانش موڈل ہے لیکن آپ کی طرف رہے ہیں انہیں پھر بھی بریو کہیroid کرنے کے لیے بس ہے کہ آپ کے سایڈ اپنے the moment جو کہ اسلام آباد سے ڈائریکٹ پلائے کر کے کراچی آئے ہیں اور شوٹس کے سنسلے میں آئے ہیں اور پھر ہم نے کہا کہ موقع ہو اور چوکا ناوانے ایسی بات نہیں ہے مورنن ڈیلائٹ میں ہمارے وہ مہمان جو کہ بیرونی شہر سے آئے ہیں تو ہم ان کو خشامدید کرتے ہیں سلام علیکم اترک آپ ہی موڈل انیکٹر ہے علیکم اسلام کیسے آپ میں ٹھیک ٹاک آپ سنے ٹھیک ہے الحمدللہ تو ہمارے میں ريصظر تک لائدر کی جگٹ ہے جو میرے وہ موڈمان گیا جب انہاں در رائے کے دور کی جگٹ ہے اس سے میں بے آپ رونی گروہ کا چاھتے رہے ہیں وانے وہ پول کے دور کی میں بیاں وفت ج musst اللہ سارے گا شکل کچھ چیزیں لیکن کچھ چیزیں میرے ہیں۔ راہیت آپ کو بتانے جاتا تھا کہ آپ کے ساتھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ سکتے ہیں , بڑا جسے مکمل نہیں ہتے ہیں آپ کے ساتھ سکتے ہیں لیکن آپ تو بلکل جونیر میں ہیں آپ کے ساتھ سوال ہے جو کیا ساتھ اپنے کے scat جیسے بیلانیشن نے یہ بات کہ ساتھ اکیش نائٹ چوبوں، ماللنگ بھی کرتا ہوں اس کیوں کے بالکلت نیکل جاتا ہے کہ ریسے دھ پہر میں نائٹ چوب کر رات جاگ کر آتے ہیں کیا وہاں پہ آپ چوگیداری کا کام کرتے ہیں میں پہلے یہ بھی پوچھیں کہ جاپ کیا کرتے ہیں چوگیدار کا کام کرتے ہیں کچھ چیز کا کام کرتے ہیں جاپ اپنا ٹائم میں جاتے ہیں صبح آپ آ کر شور پہ چلی آتے ہیں بیسکلی تو اللہ کا نام لے کے میں ہر کام شروع کرتے ہیں وہ تو ہر کو ہی کرتے ہیں اور اس کے بعد جب نکلتا ہوں تو ماں باپ کی دعا ہیں اور ریسنٹلی میں نے شادی بھی کی ہے ڈیڑھ ماں ہو گیا تو الحمدللہ ہم میریڈ اور میں بہت خوش نصیب ہوں میری لو میری جوئی ہے میری بائک مجھے بہت سپورٹ کرتی ہے اور جب جوپ پہ جاتا ہوں تو سب کی دعایں ہوتی ہیں منیج کرنا پڑتا ہے کراچی ہے منیج تو کریں گے تو سب کچھ ہوگا سٹرگل کریں گے جوپ کے ساتھ ساتھ پھر میری موڈلنگ ایکٹنگ فیل بھی ہے تو ساتھ میں اس میں بھی کوشش جاری ہے اور ہمت نہیں ہارنی راہیل کا سوال تھا کہ آپ جوپ کیا کرتے ہیں میں ٹیکسٹائل فیل میں ہوں ماشااللہ ٹیکسٹائل فیل میں میں ہوں اور میں ماشینیں آپریٹ کرتا ہوں ماشااللہ کپڑا بنتے تو فیلال میں وہاں پہ کاریگر کی پوست میں ہوں ماشااللہ کپڑا بناتے ہیں وہ خود ہی پینک موڈلنگ بھی کر لیتے ہیں کپڑا باہر نہیں جانے لے جنز بنتے ہیں ڈینم کا کپڑا ہوتا ہے جو ایکسپورٹ ہوتا ہے بہت بڑی کمپنی ہے تو میں وہاں جوپ کرتا اگر آپ کے جوپ کی ٹائمنگ بے کوئی ارجنٹ کال آ جاتی ہے کہ دانش ابھی آپ کو ارجنٹ شوٹ پر آنا ہے منہ تو میں آپ کے سارے جتنے بھی شوٹے کینسل کرتا ہوں گا ایسا ہوا ہے کبھی ایسا بالکل ہوا ہے اچھلی میرے جو انچارج ہیں وہ بہت کوپریٹیو ہیں تو سب پنجاب کے ہیں میں صرف ایک واحدوں کراچی کے ہوں تو انہیں پتہ ہے کہ یہاں فیملی والے ہوتے ہیں ایسیوز بہت ہوتے ہیں تو میں نے ان کو تھوڑا سا بولا ہوا ہے کہ کبھی بھی پروبلمز آج ہیں تو مجھے ہوف دے دیا کریں بہانہ نہیں کرتا جو بات ہے سچ بول دیتا ہوں تو مجھے ہوف دے دیتے ہیں اور پھر میں اپنا دوسرا کام کر کے اگلے دن آتا ہوں پھر واپس سمیلی دیوٹی سچ مس جیت ہے اگر آپ سچ کہتے ہیں تو پھر وہ مینر کر لے سمجھ جاتے ہوں گے تو ایک اور ہمارے مہمان ہیں بلکل ہے سہی اور اتیک اور اسلام آباد سے آپ آئے ہیں آپ جب یہاں کراچی آئے ہیں تو گرمی محسوس ہو رہی ہے یا سردی محسوس ہو رہی ہے ایسی ہم نے پہلے بتایا میں وہاں سے لیدر جیکٹ پہن کے آئے ہوں لیکن یہاں جب سے آئے ہوں آپ کو باتا ہے یہاں بسو ٹی شر تو آپ کو اسلام آباد یاد ہے اس ٹائم کہ یہاں وہاں کا موسم ایسی ہی بات ہے وہاں پہ تو اچھا موسم ہے ریزائٹ جہاں پہ ادھر جہاں پہ رہتے ہیں راہیل وہاں کا تو یاد ہر وقت رہتی ہے ہم کہیں بھی چلے جائیں پوری دنیا میں گئے جگہ کراچی کراچی ہوئی آپ مجھے ایسے کہ اگر آپ سے کوئی بولے کہ رمضان کریم میں آپ جو کراچی چھوڑ کر کسی اور سار جانتا وہ کبھی بھی نہیں جاؤ گئے نہیں جائیں گے تو جو رہنے کے کراچی کی ہیں مگر ایک بات ہے کراچی میں اللہ و شکر ہے کہ جتنی بھی گرمی پڑے مگر قدرت کا حسان ہے کہ یہاں سمندر ہے جس کے وقت موسم ٹھنڈ ہو جاتے ہیں رات میں رات میں ٹھنڈ ہو جاتے ہیں اچھے یہ بتاؤ دانش کے سوریاتی کہ ابھی کون سا پروجیکٹ کر رہا ہو میں ابھی ریسنڈلی ابھی وہیں سیٹ سے آئیوں ایکس پیوی کا صحیح ہے ہاں شبیر تو دیکھے گا ہاں شبیر تو دیکھے گا ٹھیک ہے ابھی میں وہیں سیٹ سے دیکھنا ہے کہ شبیر کیا دیکھے گا یہ ہے دکھوش ہاں شبیر مجھے بھی دیکھے گا ہاں چیز ہوتی ہے اتنی دوم سے بننا ہے شبیر ایک چیز ہوتی ہے کافی ٹائم سے پلان ہاں راگے ہاتھ جاؤں گا کال جاؤں گا لیکن سرڈی جاوب ان چیزوں کو لے کے پھر آگے اب ربزان ہے تو میں نے گا اس سے پہلے یہ جو چیز ہے اس کو وائند اپ چیز ہے تو شبیر میں دیکھ لیا جو دیکھنا دی اوہر میں دیکھ لیا میں نے بھی دیکھ لیا بس کیمرا کلوز ہو گیا اس کا کیمرا کلوز ہو گیا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں راہیل یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے کہ شبیر تو دیکھے گا میں واقعی میں سچا ہوتی ہے یا جوٹا اچھا آپ نے انٹرامے کیا شبیر تو دیکھے گا شبیر تو دیکھے گا شبیر کے مہینی کیا ہے شبیر کے مہینی کیا ہے یہ تابہ ان سے بوچھنا ملٹا مجھے تقیئے Igor میں آپ کو بتا دیتا ہوں انھوں نے وہ ڈرامے کا نام جو دیا ہے ٹھیک ہے کلوز شبیر جو دیکھے گا اس کے مہینے hier اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھے گا ٹھیک ہے نہیں شبیر اللہ نینا میں نام میں ٹھیک ہے تو وہاں سے تو میں نے پتا گیا تھا کیونکہ یہ شو میں میں بھی گیا تھا تو میں نے اسے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ شبیر تو دیکھے گا تو یہ سین ہے نہیں ایک چیز ہوتی تھی دیکھو ریلیٹ کرتے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ ابھی آپ جس میں کاسٹ ہو کر آیا ہو یا آپ کا جو بھی رول تھا وہ ہم نہیں پوچھیں گے لیکن مجھے ہی بتاؤ کہ آیا وہ سچ بھی ہے یا کچھ لوگ ہوتے ہیں راہیل نے بتایا میں نے زشان خواب میں دیکھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ رہا تھا اور وہاں سے میرا پاؤں سلپ ہوا اور میں ڈائریکٹ جو ہے وہ یونائٹڈ کندوم میں لائٹ ہوں گا تو یہ چیزیں عجیب کی ہوتی ہیں آپ دیکھیں فیلڈ ڈرامیا کا ایک نوامی ڈراما ہے تو آپ اسے گیسے گیس کریں رہا ہی اس کے لئے آپ کو سکریپ بنانی ہے ڈریکٹر نے ڈرائٹر نے پھر آپ نے سکریپ کرنے کہ آپ کا ایک ڈراما چلا تھا میری ذات ضرر ہے وہ حقیقت بھی اس تھا اس کو ڈرامٹائز کیا گیا تھا لیکن وہ حقیقت تھی کہ قرآن کی جھوٹی قسم اٹھائی گئی ایسی ہے بالکل جتنے بھی آپ کی سٹوریز ہیں وہ آپ کی سائٹی میں دیکھ کے اس پر لکھا جاتا ہے پھر ڈریکٹر کو پھر رائٹر کو پھر اس پر وڑ کیا جاتا ہے اچھا زیشان بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کریں مجھے کنفارم نہیں پاتا کہ میڈل فیملی کے گھر میں جو ٹریجڈی ہوئی ہوتی ہیں اسی کے کہانی کو وہ بناتے ہیں کچھ اس میں ایڈ بھی کر دیتے ہیں ایسی چیز ہوتی ہے دیکھو ہمارے جو میڈل کلاس فیملی ہیں اس کے اندر بھی اس چیز پر فوکس نہیں ہوتا کہ ہم آگے بڑھنے کے لیے کیا کریں راہیل نے کیا کیا میں اس کو ہائلائٹ کر دوں گا زیشان نے کیا کیا اس کو ہائلائٹ کر دوں گا جبکہ جو تھوڑی سٹیبل لوگ ہوتے وہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں وہ آگے بڑھنے کے لیے اور چیز سوچ رہتے ہیں کہ آج میں نے یہ کپ بنایا ہے تو میں اس کو موڈیفائٹ کر کے تھوڑا سا دوسرا کپ بناوں گا تاکہ اس کو اگر میں نے دو سو کپ بیچے ایک در میں تو میں ہزار کپ بیچوں وہ کرییشن میں لگے ہوتا اور ہمارے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت دانش نے ایسا کیا تھا تو اتھیک کو تو بتانا ہی بتانا ہے پس میں اچھے دوست ہو وہ بی جمالوں والا کام جو ہمارا ہے وہ اگر ختم ہو جائے تو کام ختم اچھے ہو جاتے ہیں اچھا یہ بتاؤ دانش کی کیونکہ شادی ہو گئی ہے ماشاء اللہ آپ نے پہلے ان لڑکیوں کے دلوں پر آری چلا دیا تو مجھے یہ بتاؤ کہ اب جب جاتے ہو شوٹس پر تو لوگوں کو پتا کہ شادی ہو گئی ہے ویسے جو بھی میرے پہلے یار دوست تھے جو بھی میری فرینڈز یا فرینڈز تھے گلز میں بھی ہو گئے بوایز میں بھی ہو گئے تو سٹیٹس لگا دیا تھا اور میں نے نہیں لگایا میری وائپ نے لگایا تو ان کے نمبر ان کے باس کیا سے لگایا تو نہیں میرا موبیل سے لگایا بابی کنفرم کر رہے ہیں انہوں نے بہت پوزیزی بھی میرے لیے ٹھیک ہے انہوں نے بولا اللہ اللہ کر کے ایک ملا ہے تو یہ ان کی فیلڈ ماشاءاللہ ایسی ہے جو سب کے بیچ اٹھتے بیٹھتے انڈرسٹیننگ ہے آپ کو ٹائم بام تو نہیں لگا کہ ٹائم بام بس ایسے ہی سمجھ لے ٹائم بام ایک دم مطلب ہوتا ہے نا پھو پھاگ کے کہ بھائی جاؤ ابھی آپ جا رہے ہو تو بس میرا نام لیتے رہو کول بیکس کرتی رہتی ہیں مجھے بار بار کولے آتی ہیں جہا بھی جاتا ہوں دانیش ایک چیز ہوتی ہے تاجاربے سے بتانے ہوں کہ یا تو بیلیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے مسید بھی جا ہوتی ہیں وہ بیسکلی ماں آپ کی وائف کا کیا نام ہے دانیش ہینا میں آپ کی رئی کاؤں گا یہ نوٹ صرف آپ کے لیے ہے کہ ہینا دیکھو جتنا آپ پزیسی ہو کر اس کو اپنی طرف باون کرن کی کوشش کرو گی تو اتنا ہی آپ سے دور جائے کہ دیکھیں آپ کا رائیڈ بھی باندا آپ کا رائیڈ بھی بنتا ہے کہ بندہ جس فیل میں ہے نہیں نہیں شادی ہے لیکن اتنا امت اس کو کہتے ہیں کہ جتنا آپ رسی پہ زیادہ بل دیں گے رسی ایک وقت ٹوڑ جاتی ہے ایسا ہی رائیڈ تو آپ کو یہ چاہیے راہیڈ بھائی بھی جائے وہ اسی دگر پہ چلے میں ماشاء اللہ بھی ریسنٹ یہ بھی سوسرال سے ہو کر رہے ہیں تو یہ بتا ہے کہ کیسا رہا آپ کا ہوئی ٹور میرا مریا بھی انگیجی باہت جہاں پہ بھی ہے جو بھی انگیج ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے لیکن ایک سفر تو چل گیا نا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو راہیڈ بھی جلد بھی اپنے ہاتھ پی لے کریں نہیں ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ان کو ایڈوائز دیا ہے کہ وہ بہت کریزی ہیں دانش کے معاملے ہیں کہ دانش جا رہا ہے کسی سے اٹیش نہ ہو جائے تو یہ لائف میں جو کوئی سچا محبت کرتا ہے چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں یا اتیخ ہیں یا دانش ہیں جو سچا محبت کرتے ہیں اس کو فکر ہوتی ہے نہیں فکر ہونا ہے کہ وہ بندہ ہے یہ تھوڑے سے بیٹھ ہوتا ہے مگر میں جب شروع پر ہوتا ہوں میں تو بند کر دیتا ہوں موبائل بعد میں کلاس ہوتی ہے موبائل میں شروع پر بند کر دیا میں نے یہ ساری چیزیں ہیں باقی مجھے آپ یہ بتائیں اتیخ بھائی کہ آپ کی لائف میں ٹھیک ہے کبھی ایسا ٹریجوڈی ہوئی ہے کہ آپ شروع پر ہیں اور آپ سے وہ ہو نہیں پا رہا ہو اور آپ کی کلاس ہو رہی ہے درکٹر میں کیا تھا کسی سے ٹریکٹر کے لئے کوئی بھی ہے اس کے لئے ایسی نہیں ہے کچھ بھی آپ ایک مانسر لے کے جاتے ہو آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہے میں کر لوں گا لیکن ایسا پاسیبل نہیں ہے اب ایک دفعہ جاؤ گا سیٹ پر آپ کو بولیں کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے اگر آپ نے یہ مانسر مان لیا کہ میں نہیں کر سکتا تو آپ نہیں کر سکتے اگر آپ نے یہ سوچ لئے ایک جگہ سے میں سیکنڈ جگہ پہنچا ہوں گا میں سیکنڈ جگہ پہنچا ہوں گا وہاں جاؤں گا وہاں جاؤں گا پھر آپ کر سکتے ہو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جتنے میں نام بنے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلی دفعہ گیا ہے تو انہوں نے کہا اوکے جی آپ تو شرار بن گے و اب تو ہیڈو سٹرگل جوانا ہوں گا اسی بات میں بول گا تک کہ یہ آپ کی نا ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے ہارڈ ورک تو لازمی ہے اگر اس کی بات یہ کریں کہ اگر آپ کی اندر قریج ہے بولنے کی جب اس کی بات اگر ہم کریں تو آج یہ سوال اچھے کر رہا ہے جب یہ پہلی دفعہ بیٹھا تو تو مجھے اتنے اچھے سوال نہیں لگتا ہوں لیکن آج مجھے لگ رہا ہوں میں آج بھی میں رہا ہوں جب بھی میں نے سیوٹ کیا انہوں نے ہمیشہ گئے آج میں بلکل رہا ہوں کہ یہ ایس طریق سے کرتا ہے آج انہوں نے میری تعریف پرہنگ گوڈز نہیں چیزیں بہتر سے بہتر کیا انہوں نے سکھا ہے نہیں نہیں مجھے یہاں پہ کچھ اور لوگ ہیں ہمارے کیمرے میں نے ایک اور ہیں رمیز بھائی بلکل سب کوپریٹ کرتے ہیں ہر چیز سے ہر طریقے سے اچھا جیشانلو مجھے یہ بتائیں کہ ایک آپ سے بھی کوششن ہو جائے نہیں چاہیے بلکل بلکل کرسکتے ہیں آپ کو اتنا ٹائم لگ چکا ہے یہاں پہ ماننگ شو پہ ہٹ میں نے آپ کے ہر شو پہ بیٹھ چکا ہوں اور ماشا اللہ جی آپ کی بات کرنے کا انداز آپ کی ٹاک ہے آپ کی لینگیج آپ کی وائز ہے یہ آپ کی بچپن سے ہی ہے یا آپ ایک کلاس اٹائم کیا یا آپ کو ورک کرتے کرتے ہیں اچھا پندرہ سال ہو گئے اور میں نے چائل سٹار شروع کیا تھا کلاس سیونت میں دوہزار آٹھ میں میں نے ریڈیو کو جوائن کیا تھا ریڈیو پاکستان جس نے بھی جوائن کیا آواز تلفز بہت خوبصورت ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز دوسری چیز ہے کہ الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس تب ہی موجود ہوتا ہے کہ آپ کی وہ فیلڈ ہو ایکٹر کے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہوگا اس کے پاس ایکسپریشنز کا ذخیرہ ہوگا رائٹر کے پاس لکھنے کا ذخیرہ ہوگا ڈیریکٹر کے پاس کونسپٹ ہوگا کہ جیسے اگر ہم رمیز کی بات کرتے ہیں تو اس جگہ کے اندر ہمیں تین چار ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں دیکھا دے گا ٹھیک ہے مجھے پاس ہمیں گی اس کے لئے جوڈے سوڑے سوڑا سا آپ نے مجھے پاس نہیں میرے اصل میں مجھے پروبلم کیا میرے باہت زیادہ ریشہ اٹکا ہے جو کہ کھانسی بھی بہت نہیں آ رہا تو سانس خراب ہو رہا ہے کوچھ اور آفیس بھی یہی چیز خواہر رہا ہے تو ان کے ساتھ سے مجھے نہیں کرنا تو انیار اس لئے بھول رہا ہوں کہ یہ وہ بندہ ہے مجھے جو کھر جگہ پر ہر چیز کو بالانس نادب کبھی کبھی گزار جاتا ہے میں مجھے ایسے بولیں گے کچھ بولتے بھی ہوں گے مجھے نہیں بتا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے اندر جب کارج آجاتی ہے تو آپ یہی پر بیٹھ کر اپنا اچھا شو خود ہوسٹ کرو گے آپ کو دانش یا اتیق میں آپ کی بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اسپریشن نہیں بتا ایک بندہ ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک تھیمی بلیک کی ہے اور مجھے سوگ دکھانا ہے اور آپ ایک ہسی والا چیرہ دیکھو تو آپ کسی کام کے نہیں ہو اب راہیل سے بات کرتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ ان کا جو جانرہ ہے وہ بہت فاسٹ والا ہے وہ میوزک کی بات ہو گئی وہ ہپ ہپ باتیں ہو گئی اب مجھے پندرہ سال ہو چکے بچہ پیدا ہو کر پندرہ سال پندرہ سال درسگاہ سے ہوتا ہوتا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سکھانے کی کچھتا ہوں آپ تو میری سنتے ہی نہیں ہیں آپ تو مجھے سانتے ہی نہیں ہیں اچھا میں فون بان کر رہا ہوں تو میں اس کو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کا کوئی وہ شخص نہیں ہوگا جو آپ کی مدد کرے میں کیوں بار بار لوگ کہتے ہوں گے میرا شو ہے میں رمیز کی بات کرتا ہوں جہاں جہاں گر رہا ہوتا ہوں وہاں وہاں مجھے سمحال رہا ہوتا ہے آج بھی میری غلطی تھی اس نے مجھے بولا شاید اس کو بھی سمجھ نہیں آئے تو وہی چیزیں کی حصہ نہیں کرنا چاہیتا اب میری غلطی ہے لیکن مجھے پتا ہے وہ میرا بندہ ہے میرا دوست ہے میرا جگر ہے وہ میری بات سنے گا تو اس کو بھی بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں کچھ پوچھتا ہے یہ سننے کی جو تھوڑی سی تمہارے اندر کمی ہے یہ میں اونیر اس لی بولوں کہ آگے چل کے دیکھو کل میں ہوں یا نہیں ہوں لیکن آپ نے کام کرنا ہے مجھے نہیں پتا میرا یہ سب کو پتا ہے کہ بلیٹ کا پروبلم ہے ایک سال ہے اچھے مہینے جو بھی ہیں ختم ہو جانے ہیں تو اس چیز پر بھی میرے احمد جات ڈاؤن ہوتی وہ رمیز کھڑا ہوتا ہے لیکن وہ انداز رمیز کھڑا ہوتا ہے اس لیے بتا ہوں بڑا غصے والا انداز ہوتا اور وہ ایسا انداز ہوتا کہ اگر میں اٹھا کے مارے گا لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کو سمجھ آتی جاتی ہے کہ پیار کے لیے یہ بولا ہے لیکن انداز غصے والا ہے اسی لیے ہوتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے میں آپ کی بات کو بڑے دھیان سے سمجھ رہا تھا نیچے رف کو بھی ساتھ سمجھیں چلیں ٹھیک ہے اگر میں آپ سے ایک اور میں اتھیک سے سوال کر سکتا ہے اتھیک میں یہ بات ہے کہ آپ کو کھانا 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 ہے پسند ہے میں نے یہاں پر اسٹری کیا انہوں نے مجھے بتایا یہاں نیہاری کھڑاچی کی وہ تھوڑی سے پنجابی ہے نیہاری اسی لیے میں نے کسی بھی ایسٹرنٹ بھی نہیں گیا ابھی تک گھر پہ اچھا بن جاتا تو آپ جتنے دن اسٹری کی نہیں کھائیں کوئی اور چیز نہیں کھائیں نہیں میں باہر نہیں گیا میں بہت اچھی بنا لیتا ہوں مجھے یہ طرح صورت پہ جو SAMU کیانا کچھ کے جاتش کھانا ایسٹرنٹ بھی یہاں نیہاری کھاناiders اگر ہم بات کرتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں یہ بھی ہمیں قویسٹن کرسیتے ہیں راہیل آپ کے لیے بھی کلاس ہے مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے ٹیکس لے تو ایک سین کو کرتے ہوئے میں نے جو پہلے بڑھ کیا میں نے ایزا موڈل کیا یہ میرا پہلے ایکسپیننس میں نے ایکٹر کو کام کیا ایزا موڈل یہ ہے کہ آپ کسی بھی ویڈیو سانگ میں آپ نے کام کرنا ہے آپ کا صورت نہیں ہے آپ کا صورت نہیں ہے آپ کا صورت نہیں ہے آپ کے ایکسپریشن تو ہوتے ہیں بھائی کس میں جو آپ کہا ہوتا ہے کہ لڑکی کو بٹھا رہتا ہے وہ تو وہ تھوڑی flat expressions تو نہیں ہوں گے لیکن وہ میں اب پنیال سے بیج دفا کر چکا ہوں ویڈیو سانگ تو اب اتنا مطلب چل گیا ہے کہ ہیپی موڈ سیڈ موڈ اتنا کر لیتا ہے یہ دھوکہ نہیں کھائے کہ ہپی موڈ شوٹ بنا لیتا ہے ہاں بوچھا مجھے دانشت سے بھی سوال کرتا ہوں یہ بتاؤ کہ گھر میں ابھی آپ کی نیو نیو شادی ہوئی ہے آپ جو ایکٹنگ باہر کرتے ہیں کہ بھابی کے ساتھ کی ہے آپ نے کیوں اس کو گھر سکھنے کیا نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ہاں چھوٹے موٹے انسان جھوٹ بول دیتا ہے وہ تو ہر کوئی ضرورت کے تحت پر میں ایکٹنگ پر چھ رہوں ایکٹنگ ہاں ایکسپریشن یہ وہ کچھ لیتا ہے جیسے کہتے ہیں پارو چائے لے کر آؤ نہیں ایسے والی بھی نہیں ابھی دیکھیں اردو کے ورڈز بول ہیں یہ پڑاوسی ملک کے ورڈز ہیں پارو وہ تو ایک لفظ ہے میں خود بھی پنجابی ہوں تو بیچ میں پنجابی بول دیتا ہوں اچھا کبھی ایسا کی ہے چلو راہیل یہ فنی بڑا اچھا راہیل نے ایک میرا دماغ خوایا جب بھابی رخصت ہو کر آرہی تھی تو رو رہی تھی یا آپ رو رہے تھے تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ جب رو رہے تھے گھر آکر آپ نے ان کا ساتھ دیا کہ کمرے میں بیٹھ کر آپ نے بھی رونا شروع کر دیا دیکھو میں تمہارے دکھوں میں بنابھر ساتھ دیا ساتھ دیا یہ کہ بھابی آپ اس نے جوڑوا یہ کوئی سکرپٹ نہیں ہے میں سچ میں میں اور میری جو وائف ہیں ہم دونوں ملکے اتنا رہے کیونکہ ایک دوسرے کے متھے کوئی لگیں وہ خوشی کے آنس ہوتے میرے اور جو بھولتے ہیں لڑکا روتا ہوا تو اچھا نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا لیکن نہیں مگر میں یہ سین ضرور دیکھا لڑکی رکھتی تو لڑکی کا موڈ آف ہو رہا ہوتا ہے خوش ہو رہا ہوتا ہے لڑکی کا جلدی گھر جائیں کمر تھنگی ہے نہیں بہتی رکابتیں آگئی تھی اور بہتی کچھ رکابتیں ایسی تھی کہ یقین کریں جب آپ کو آپ کو سفر پسند دیدہ مل جائے تو جب آپ ایسا بولتے ہیں کبول ہے کبول ہے کبول ہے تو اس وقت ایک آنکھوں میں آنسو تھے میرے اور میں جب جب میں گھر پہ بھی آیا تو یقین کریں میں گھٹھوں کے بل بیٹھا اور میں رویا بہت رویا ان کو دیکھ کے بس مجھے یہ مل گیا مطلب یہ نہیں ہے کنفرم دیتا کہ ملے گی اس میں سے بہتی بہتی نیکہ کی ٹیم بھی رویا ہیں بہتی 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 اوہ سوارے موسیقے میں سیکھتے ہیں مجھے آپ کو شروع ہوتی ہے کچھ گیا ہاتھ صرف ہاتھ صرف اس نے اٹھیک قسمتا ہے جب آپ کیوں نے کہا مجھے پاس چیز کے ہیں جو صرف ازتہارٹیک ازتہارٹیک بات ٹھیک بات طرح ہماری فیٹمٹ بھی کروں گے کریں اسلام آباد آئیں بلکل ہے ہماری فری والی ہے وہ ادر سے ہم پیسہ لگا گئے تو بولا شبیر دو دیکھے گا ایسی ہے نہیں آپ آئیں صرف رہے ہیں کیوں نہیں اب بچہ بیسے عبدالرمان ہاتھ اوبر کرنا ہوں اور کامینا کے بیسے یہ بچہ رہا ہے اپنے ہیر ٹرانسپلانٹ ہیر ٹرانسپلانٹ ہے یہ تھوڑا سا وائٹنگ انجیکشن کے لیے آ رہے ہیں ہاں بلکل فری والا ہے تو آپ کو ہمارے آڈینس کو کوئی ٹیپ بتائیں گے کہ آپ لوگ بہت انجیکشن لگاتے ہیں یا کوئی سپیم لگاتے ہیں چاہرے پر تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کوئی میڈیسن لے میڈیسن سے سیٹ ایفیکٹ بھی پڑھتے ہیں تو وہ نولیج کے لیے پڑھ رہے ہیں یہ ہے کہ اس میں آپ کا پہلے ایج دیکھنا ہی آپ کی آپ کا ویڈ چیک کرنا ہے کتنا ہے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ کو کونسی چیز چاہیے بہتر ایک چلی ابھی تک نا ریسرچ ہے ابھی یہ فائنل نہیں ہے کہ آپ کو کتنے لگیں گے آپ کو کتنے انجیکشن لگیں گے ایک چلی ہماری بڑی میں ہوتا ہے ایک لیول میلانین لیول ٹھیک ہے ہماری بڑی جو سکین ہے اس پر ہوتی ہے وائٹنگ مگر میں ملدہ ہم لگاتے ہیں تو اس سے میلانین لیول آپ کا کام ہوتا ہے تو آپ کو یہ سکین ٹون آپ کی چینج ہونا پڑتی ہے اچھا اسے سیکٹ ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے ایج کے ساپ سے پچاس ساٹھ ساتھ اسی ایج کے ساتھ سے ساپ سے سائٹ افیکٹ پڑتے ہیں صرف دورنگ پڑی نینسی نہیں لگتے فیمیل کو اس کے علاوہ کوئی اٹھانا سے کم کو نہیں لگتے اٹھانا سے کم کو نہیں لگتے کروانے سے پہلے ہم کچھ رپورٹس کرواتے ہیں جن میں سی بی سی اور افٹی کے لیفٹی کے یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے اگر ہم کلیر راتی ہیں تو اس کے بعد ہم اس کے پاس کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یہاں سے بہتا ہے اٹھانا سے یہاں سے کہا کہ اٹھانا چاہیے ورنہا پیسے نہیں دوں شنبی میں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں شنبی میں یہی کہانی میرے ساتھ ہوئی ہے اس کا دیجے کے نام سے دہج اس کا نام سے تک ریڈنگ نہیں کرتی پورا نام میں بڑا دہج اس کا نام میں نہیں مجھے تو میں گیا تو بائیکٹ میں سبھاگٹ آئیم ہم سچ بتا رہا ہوں میں جا کے وہ فیمیل تھی وہ بھی مشاہلہ سے گھوری بہت نہیں میں نے کہا آپ جیسے ہی ہونا ہے اور میں ایک جگہ جواب کرتا تھا میں نے وہاں کا کارڈ دکھایا میں آپ سے یہ تو وہ بہت کونفیڈنس ہے گی اور امانٹ ہیوی بتایا تھا میں نے اگری بھی ہو گیا تھا پھر انہوں نے آخر میں ایک بات کی جب میں نے جواب سے سوال کیا کہ ایج کے حساب سے وہ سیکٹ افیکٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کی گینجی نہیں لے ایک پاہ میں بتاؤ یہ دیکھو ایک سے دو ٹون تو فیئر ہوتا ہے اس سے زیادہ فیئر نہیں میں نے ان کو پہلے یہ بات کیا کہ کتنی ڈوز لگیں گے جب ڈوز کنفرم نہیں ہیں تو آپ کا یہ کنفرم بھی نہیں ہے انہوں نے آٹھ مند کی انہوں نے کہا کہ آپ کی جو پہلے مند میں تین ڈریپ چڑھے گی سیکنڈ میں بھی تین ڈھائٹ پھر جیسے ڈوز کم ہوتے جائے کہ ہم ڈریپ کم کرتے چاہیں گے ایسے ہی ہے آپ کو ڈریپ سے آگے نکل گیا تو ڈریکٹ ایمپیولز آتے ہیں وہ آپ کو انجیکٹ کر دیا جاتے ہیں وہی چیز ہے ایمپیولز جو لگاتے ہیں اس میں آپ کو سائیڈ فیکٹ ہے آپ کا سفیل ہو سکتا ہے والو وین میں ڈیمیج ہو سکتی ہے لیکن آئی وی ڈریپس میں لگانے کے سائیڈ فیکٹ نہیں ہے صحیح اچھا لیکن اکراحیل میں بولوں کہ اس کا جو کلر ہے وہ قدرتی ہے اب میں اس کے کلر پر کبھی نہیں آنا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ گورا ہے تو ہم ساملے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اپنا دو ٹون ہائر تو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں جگہ گیا میں نے ان سے بولا تو انہوں نے جب باڈی چک کی تو انہوں نے انہوں نے باڈی فیر ہے تو انہوں نے کہا کہ ہو جائے گا ہے کہ انہوں نے پچاس انجیکشن بتا ہے پچاس انجیکشن جما کرتے کرتے ہیں بڑھا پا آ جائے تو بہتر ہے کہ نہ کریں بہتر ہے تو یہ بتا ہے کہ کچھ پاکیجز وغیرہ بھی ہوتے ہیں اگر یہ ہے آپ کے پاس یہ کہ مجھے موٹا ہونے ہیں اس کے بیوی موٹا اچھا لگتا ہے یہ جی میں جاتا ہے آپ جی میں جاتا ہوں جی میں جاتا ہوں میں نے اپنی لائف میں ستاڈی کے ساتھ ساتھ سب کچھ کیا تھوڑا تھوڑا تو فیٹنیس میں نے کمپٹیشنز کھیلے پوزیشنز میں نے ایک ٹائم تھا کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے نہیں پاکستان بننے کے لیے دوزار اٹیس مجھے کم از کم جی میں پانچ سے چھ سال ہو گئے چھوٹا ساتھ سیونٹینیرز اول اور جب سے جانے لگا مطلب میرے لیے تو میں خود کے لیے چھوٹا تھا تو سب بڑے بڑے لڑکے ہوتے تھے کیا رہی سی بوڈی بنانی بس گیا پھر وہ اس ٹائم عمر کم تھی جلدی ہو گیا ابھی کیا زمیداریاں تینشنز اور جب ہم میں خوراک نہیں ملتی ڈائیٹ ہماری پوری نہیں ہوتی میں ہونسٹی بتاؤں جو نہیں شادی کی سائد افیکٹ ہوتے بہت زیادہ ہوتے بیوی سنا رہی ہوتی ہے تو آپ کا جو دو کلو بڑتا سارے تین کلو کم ہے بلکل ابھی یقین کریں میں بس چندی تائم میں تین کلو تو میرا گر چکا ہے بھا بھی کے ساتھ بھا بھی اتنا سنا دی نہیں بس کام اور یہ میں نے بھولا نہیں دیکھیں پہلے تو میں سنگل تھا اب میرے پہ ایک زمیداری ہے اور جو بھی بھائی سے زمیداری تھوڑا دو چار سال رو گی جاتے ہیں بھائی کیا مسئلہ ہے بس بیسے سوچا نہیں تھا لیکن یہ میرے نصیب میں تھا اور بس جو میں نے کہا جھٹ پنگی پٹ گیا اگر ہم رہیل کی بات کرتے ہیں رہیل اگر آپ پہ کوئی آتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ رہیل آپ اتنے فیر نہیں ہو سکتے اور اب دو ٹون اوپر چلے گے دو ٹون بھی بہت زیادہ ہے مطلب اچھا خاصا فیر کا لئے تو حصہ کرو گے یا اکسپٹ کرو گے نہیں میں پہلے سنچوں گے کتنے پیسے لگ رہے ہیں میری والی بات میری والی بات میری والی بات ہم کمپرومائنٹ پر ہیں ہم یہ بلے ہیں اچھا یہ ہی سہی ہے اگر وہ کہیں گے آپ کی دو ٹون کے بعد تقریبا تیس چالی پہ تو میں ہم نے کہا تیس چالی پہ اور اگر فلک سوچوں گے تو یہ ہے پچاس سار نہیں تیس چالی پہ بیٹا رہا ہے نہیں میں تو تیس چالی پہ بھی ہوں تو میں جائے مسئلہ ہی ہے باقی ساتھ ساتھ یہ بتاؤ کہ اب راہیل کیونکہ ہم کچھ عرصے بعد رمضان کی طرف جائیں گے سوال تینوں سے کروں گا کہ کیا تیاری ہے راہیل کی بہت اچھا سوال ہے اور اس جگہ میں بھی ایک میسیج دوں گا مجھے تو زیادہ ٹف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آفیس جاپ یہ وہ ہر چیزیں ہیں مگر میں یہ ہی کہوں گا رمضان میں زیادہ تر ٹائم سپینڈ جو کریں وہ بہت سے لوگ کے آ کرتے ہیں پوری رات جاگتے ہیں سیری کے ٹائم سیری کر کے سو جاتے ہیں زہر کے ٹائم بھی نہیں اٹھتے ہیں پھر وہ اسر کے ٹائم مگرف کے ٹائم میں اٹھتے ہیں تو بھائی نماز روزہ رکھے کوئی احسان نہیں کرتے ہم ٹھیک ہے اور ایک چھوڑی اسی ایک لفظ ہے کہ بھوکا تو چاند میں بھی رہ جاتے ہیں ٹیک ہے کیلٹی کے روزے نہ رکھیں پروپر روزہ رکھیں اور ابھی شربان بھی ہے پندرہ بھی شربان اور چودہ سربان دو روزہ ہے آپ کی مرضی ہے کوئی نفتی روزے آپ کسی کو بول نہیں سکتے تو ہر ایک کا اپنا مائل لیکن رمضان پروپرلی فرست کیا گیا ہم اس پر بات نہیں کریں گے چودہ کا رکھیں پندرہ کا رکھیں سولہ کا رکھیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن تیس یا انتیس روزے تو فکس ہے نا چاند بھائی پر ہے چاند بھائی جو ہی نظر آتے ہیں کبھی دیر سے نظر آتے ہیں اور اس طرح اللہ کرے کہ چاند رات یارہ پجے نظر نہ ہے کیونکہ سہری ٹرانسوشن بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کے بعد تراوی تراوی کے لیے یہ تو میں تھانکس ٹو رمیز بھائی کے جنہوں نے سب منیج کیا تھا یہاں پر یقین کروں میں گھر سے کہ اپ دیرえーہ آنگا میں غریب سے نکل کرنا ترہا ہوں تراوی کا سینہ آف ہے میرا گھر یہاں سے جاں کیا بڑے تناہ دور ہوگا بھائی کہ وہ بافی چاہے بھائی پاہ میں نے فون کھووایا اور انہوں نے کہا رمیز بھائی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا یہ دفتہ جلدی کرتے ہیں میں نے اپنے دیر آنگا اکروی کے لئے مجھے ایت سب انکر ایک دن بھی ایت اس دن میں میں ایک بار پر ایک بات میں ریپٹ نہیں کرنا چاہتا میں نے دیکھا کیونکہ میں شاپنگ کر کے آئے تھا مغریب کے ٹائم تو وہ میں بہت ٹف اس پر کوویٹ کا چلتا تھا کچھ شاپنگ جلدی بند ہو جاتی ہیں تو میں شاپنگ کر کے میں آیا اور آنے کے بعد میری حالت بری ہو چکی تھی پھر روزہ کھولا میں نے روزہ کھولنے کے بعد میں دیکھا 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 ساڑھے گیارہ پونے بارہ ہو میں جا کے سو گیا ٹھیک ہے سونے کے بعد پروسی تھی دو جہاں پر گیٹ کھڑ گڑا کے کہہ رہی ہیں صبح اید ہے کہ اس کو اٹھائیں اس کے لائٹ بند ہے لائٹ بند ہے اس کو بتا دیں کہ اید چاند نظر آگے وہ انہوں نے گیٹ کھڑا کے بیٹا اٹھو میں میں نے کہا جی صبح کیا کہتے ہیں چاند نظر آگے اید کے پھر میں بھاگے بھاگے سامان لینے کے میں پاغل میں کھیلا سب سے زیادہ مشکل ہے شیرکور میں کا سامان لیلات ہے ایک ہفتہ پہلے تین چار دن پہلے لے آیا سامان مگارا تو خراب نہیں ہوتی نہیں میں لی آتا ہوں کیونکہ میں سب ایک چیز لے نہیں لے گا آتا ہوں کیونکہ میں کسائی کو کال کر دیتا ہوں کیونکہ میں وائٹ کلے جو پراتھے اسائیچے سے بنا کر دیتا ہوں نہیں در کے کیا بولنا دیکھیں اب تو شادیوں بھی وہ تلفز کا صحیح استعمال کرنا تو بنتا ہے اگر تو جیسا ویسا بول دیا ابھی تو میں لائپ ایک آپ ہوسٹ ہیں آپ سوال کر رہے ہیں مجھے جواب دینا ہے تو سوچ سمجھ کے دینا ہے لازمی باتیں وہ بلکل گھر بھی جانا ہے بھائی لازمی باتیں جن کی شادی ہوئی نہیں ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر بھی جانا ہوتا ہے تازی تازی جن کی ہوتی وہ زیادہ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں شادی نہیں کرنا ہے بہت مسئلے مسائل ہیں تو بتاؤ کہ سہری میں مدد کرو گے یا نہیں کرو گے پیڑے بنا کے دو گے روٹی سیک دو گے چائے بنا دو گے انڈا بنا دو گے کیا کرو گے بھیگم آپ تو دھاکی جاتی میں بائٹ سے لے کر آتا میں یہ کر سکتا ہوں الارم لگا کے ان کو اٹھا سکتا ہوں اور باقی تو وہی سب کچھ کریں گے افتاری میں میں اتمام کروں گا سب کچھ لا کے دینا کار پیٹ کر ساتھ سب تاری کریں گے فروٹ بغیرہ فروٹ بغیرہ الحمدللہ مہنتی ہیں شروع سے گھر کے کام جھاڑو پوچا برتن زبردہ کلس کلس صرف دو بھائی ہیں اور امی اببو ہیں بھائی جو بڑے ہیں بڑے ہیں ان کی بھی شادی کو دو سال ہو گئے ہیں آرمی میں سیویلین ہیں وہ تو میں ان سے تین سال چھوٹا ہوں باقی بس ہم دو ہی ہیں اور ایک چھوٹی میں ایک ہماری فیملی ہے چپوشم کل سال ماشااللہ Ayah اللہ تلاہ اللہ تلاہ موسیللنہ جیficiente کر رمضانہ سے پہلے جائیں گے اور شروع کی رکے گے نہیں ہے میں نےرفانے ق رحمزان میں آپ کو سف iron ھے rigi اس میں سفر میں ہی stalk جانا پھر میرا عسل اگلے بنااں باتانے وہ سفt ہاں پر رمضان پر ر míزان مجھے وہ مزا نہیں آیا جو کہ کراچی میں چاہیے وہ کیا جو کہ بھی ہوئے ہیں اکرامباد میں بھی انزلہم بھی زندگروں پر تککی ہے سلامباد میں زندگر میں کہا کردامباد میں صرف ایرامباد میں بھی 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 نہیں ہے مجھے تو میں اکرامباد میں آخری کو ایکسر سکتے ہیں اکرامباد میں چیزار شہر میں ایک سنزلہم ساعت میں بھی بھی ایک سوالہ امیر لوگ ہیں ہم غریب لوگ ہیں یہاں پہ غریب لوگ ہیں تو یہ ہے کہ نماس کی پابندی کرنی ہے تو سفر نہیں کرنا دوسرا یہ ہے نہیں یہ بتاکہ مناس کی تو دیکھو ہر وقت پابندی ہے لیکن یہ ہے کہ پاچھ اکام نے پڑھنی پڑھ لی لیکن یہ بتاکہ گھر میں امی کو یا بہنوں کو مدد کر دو بیسم کو دیا پکوڑے پکوڑے بگنا دیا فروٹ چاٹ بنا دیا اپراٹے بنا دیا انڈے بنا کر دیا نہیں یہاں سا کچھ نہیں کرتا سینیا کے اکیلا بھائیوں تو وہ پھر کرنے بھی نہیں دیتے کیونکہ بینے ہیں ماشاء اللہ تین تو وہ ہی کرتے ہیں یہ مارکس سے چیزیں لاؤ رہے ہیں کبھی نے تانہ نہیں دیا کہ اللہ ہی احسان ہوتے تانگی پاہ کر آگے ہاں وہ تو پھر بینے دیتے ہیں آگے تو بھی کام کر دے گا یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آج میں لالالی شربتی پیر نہیں میں آج ہری بھی مانا تو ایسا ہو جاتا ہے رہی تو یہ بھائی چیز ہے تو اب یہ بتاؤ کہ یہاں پر کیونکہ ہم تو ورڈس تو اینڈ ہیں بالکل کتنے دائم رہ گیا مجھے یہ بتا دے مجھے بتا جے گا تو آپ کیا میسیج دوگے ہمارے دیکھنے والوں کو میسیج یہی ہے کہ فرسٹ رہ فال جو ہے رمضان کی تیاری کریں اور سیکنڈ نمبر پہ جیسے بھی ہلا آتے ہیں پنج آپ کے سن کے تو کچھ نہ کچھ ایک دوسر کی ہلپ کرنی چاہیے مجھے نہیں پتا تو مجھے نہیں پتا تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اسلاموہ کراچی میں تو یہ کہ آپ جائے شہرائے فیصل جس سے آئے ہو ہر سٹریٹ پہ جس کی جتنی استطاعت ہے چاہے ایک پاکوڑا ایک سموسا ایک خجور لے کر ایک تھیلی آپ کو دیں گے لیکن دیتے ہیں جو پہ روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں میں نے تو خیر ایک عرصہ ہی ہوگئی انجوائی نہیں کیا مجھے بڑا شاپنگ پہ روڈ پہ بیٹھ کر افتار کروں میں یہ وہاں پر ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پہ چونٹ میں یہاں ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پہ یہاں کہ جگہ بنائی ہے جیسے مسجد ہیں یہ کچھ پوائنٹ ہیں نہیں نہیں جیسے یہاں پہ جیسے رات چلتے کچھ لوگ آفس سے جا رہے ہوتے ہیں بسز میں ہیں رکشے میں ہیں جب مغرب کا ٹائم ہوتے ہیں تو فوراں لوگ روڈ پہ آکے ٹرافک روڈ دیتے ہیں ایسے ہی ہیں ٹرافک روڈ دیتے ہیں پھر جو باکس ہوتے ہیں پانی کی ہو گئی باٹھا ہو گئی وہ جا کے گاڑی کے اندر بھی دے دیتے ہیں کچھ لوگ نیچے بھی اتر جاتے ہیں ایسے ہی سارے لوگوں میں اتر جاتے ہیں وہاں پہ ایسا ہوتے ہیں ایسے آگے آگے آج آجاتے ہیں آگے آجاتے ہیں اس ٹراپ روگ دیں کہ آزان ہونے والی مغرب کی اور آگے افتاری کے باکس ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ یہ ہے کہ زیادہ زیادہ لوگوں کا یہ پلان ہوتا ہے کہ مغرب سے پہلے نادہ گھنٹہ ایک گھنٹہ اپنے وائنڈ اپ کر کے مارکٹ کو کلوز کرنا ہے یا شاپ کو کلوز کرنا ہے پہلی سمان لے کے افتاری کے لیے چلے جانا ہے اگر کوئی ایک دو بندہ کے روڈ پہ ہے بھی دو گلی میں یا اسے ایک دو جگہ پوائنٹ ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کنی سے بھی گزر رہے ہیں آپ کو مل جائے گا نہیں آپ کو یہاں تو کسی محجد پہ جانا کرے گا یہاں افتاری کے لیے چیز بہت اچھی ہے بہت زیادہ اچھی ہے میں نے یہ دیکھا کہ آپ بھی اگر کبھی روزہ کھولیں تو آپ کو لگے گا یہ کیا لوگ ایسی تیاری میں ایسے نہیں کہیں کہ ایک خجور بہت اچھی تیاری کریں بہت زیادہ افتار ملتی ہے اگر آپ نے اپنے راپے کھانا نہیں بھی کھا تو سیری تک آپ کا چل جاتا ہے اگر آپ پیٹو ہیں تو آپ کو اپنے راپے کھانا نہیں بھی کھا تو سیری تک آپ کا چل جاتا ہے لیکن اگر ایک نارمل جیسے یہ بھائی جمال ہے ہمارے دانے اگر وہ افتار کھیں گے سیری بھی نہیں کرے گا اگر روزہ گزار لے گا اچھا آپ بیسے ہیں فوٹی ہیں؟ کھانا پینہ پسند کرتے ہیں؟ ہمارے دانش راپے کھانا چکھنے میں مردی ہے اگر آپ کو دانش راپے کھانا اور کھانا پینے ہیں اور دانش Because of them супер کھانا کھانا پر کھانا لیکن یہاں نہیں بہتاری ہے ہمارے دانش راپے کچھ لائیں کیونکہ کچھ جانبی چلی کچھ لائیں تو آپ کو تعطیٰ ہے جب آپ کے دائیٹ پلان جاتا ہے صحیح راپے کھانا نمازے سے بھی زیادہ دانش راپے کھانا راپے کھانا گیا میں تو گھر آئی ہی ہے بالکل اس کی دل پر لگ رہی ہے چیک کرو مجھے کتنا سوچ مجھے اٹھا لگا مجھے اٹھا لگا ہے کہ میں کیوں کہ کوئی ملتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایک ریکوشت سے آپ سے اگر کوئی ماملا بگر ہوں اگر کوئی مجھولا میری وائب جانتی ہیں ہمارے راہل بھائی کو بہت اچھے میں تو آپ کو مار نہیں کھانے دیں گے میں یہی رکھوڑ کرنے نہیں مار تو نہیں کھانے دیں گے نہیں ہے ایکچھلی صحیح بات ہے اب جس بندے کے بعد جو بھی کیا بولتے ہیں جو بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے کچھ بھی اس کے بعد چیز ہوتا ہے اب ایک انسان کی بھئی اچھی پرسنیلٹی ہے تو وہ بولے گا کہ بھئی میری ہے میں اگر کچھ پہنتا ہوں تو اچھا لگوں اگر بوڈی ہے تو وہ بولے گا کہ میں شون کروں اگر ایک بچہ لڑکا کوئی بھی لڑکا ہو لڑکی کوئی بھی انسان اچھا بولتا ہے آپ ہوسٹ ہیں آپ دیکھیں یہاں دکھا رہے ہیں سب کو کہ میں اچھا بول سکتا ہوں یہ سیر پہ کوئی بیٹھے گا تو کسی عجیب لگے بیٹھوں میں نہیں بیٹھوں میں نہیں بیٹھوں اس انسان کے پاس جو بھی چیز ہوتی تو وہ شون کرتا ہے ایسا نہیں کہ وہ چھپا کے رکھتا ہے تو بھئی دکھے گی تو ایسا ہی اب وہ کہتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں تو بس وہ کہتے ہیں ریگولر آپ جم جائیں اور میں جاتا بھی ہوں باقی یہ کہ انشاءاللہ ایسا ہوسٹا ہوئی جائیں کہ عمر بڑے گی تو ویٹھ گین بھی ہوئی جائے گا ایک چیز دیکھو آج کل تو لی نہیں چاہ رہا زیادہ فیٹی جیسے میں ہم اٹھا ہوں تو وہ اچھا نہیں لگتا تو مجھے بتاؤ کہ اب پتلا ہونے کی کوئی ٹپ بتاؤ پتلا ہونے کی میں ہی بولوں کہ آپ ڈیلی صبح اٹھیں ایک گراؤنڈ مطلب تین بار آپ چکر لگائیں گراؤنڈ نہ ہو تو پھر کیا کریں گراؤنڈ نہ ہو تو آپ بلکل نہیں آپ ایک سڑک ہے آپ اپنے موبائل نکل گا پھر میں کیا کروں گا موبائل کی بھی ضرور نہیں آپ اپنا آپ اپنا ایک سڑک ہے آپ اس پہ ایک ووگ کریں گر پر ایک میں ٹپ دے دیتا ہوں گرین ٹی رائے آپ کی رکے نہ اس سب اس کا امتحان ہے میں بتا سکتا ہوں گرین ٹی آپ سب سے پہلے پیئیں گرین ٹی آپ کو بہت فیاد گرتے آپ کو چاول نہیں کھانے پڑیں گے آپ کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو سب سے زیادہ ویجی ٹیرین بننا ہوگا ویجی ٹی بل کا استعمال زیادہ چھوڑنا پڑے گا ایسی بہت ساری چیزیں میں گوش کھاتا ہی نہیں پھر بھی موڑ ابھی ہم بنانا کیلے شیک تو بس یہی چیزیں اور اوپر سے جب ہم سپلیمنٹس کی بات کریں تو اس میں وہ بھی آتا ہے جو لوس کرتا ہے آپ وہ کریں دبے پہ جانا ہی نہیں دبے پہ جم کی طرف جا رہا ہوں اگر کوئی یوگا کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک مین جو اتلیت ہوتا ہے وہ کچھ الگ ہی وزن وغیرہ سب چھوڑتے ہیں ایسی کرتے ہیں پھر ہم راہیل سے ٹپ لیں گے راہیل مجھے ہی بتاؤ کہ میں موٹا ہوں میں کتنے عرصے میں میٹ کم کرسکتا ہوں اگر آپ مجھے ٹریننگ دے رہے ہیں یہ جم ہے راہیل تو بہت زیادہ سلیم ہے اور بہت زیادہ خوبصور باری کا مالک ہے میں نے اب راہیل کو بیٹ کرنا ہے تو میں کتنے عرصے موٹاپے سے اس پر جاؤں گا ٹو منس ٹو منس ٹو منس لیکن جو دیکھیں آپ نے جو ٹیچر یا ٹرینر ہوتے اگر وہ آپ کو جو بھی اچھا گائیڈ کرتے ہیں آپ پروپرلی آتے ہیں ایک گھنٹہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور ویسے ہی آپ ڈائیٹ روٹین فولو کرتے ہیں تو یقین کریں ٹو منس سے بھی پہلے ہو جائے گا یہ ساری بات ہوتی ہے کہ آپ ڈیلی روٹین صحیح وقت آپ نکالتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے میں اگر بول دوں آپ جا کے وہی کیلے چاول اسی چیزیں فاس فوڈ کھا رہے ہیں میں بہت کم ہیں تو پریس کرتا ہوں ہر چیز سے شکر ہے اس نے جوٹ نہیں بولا رہا ہی کہ میں تو سب کچھ کھاتا ہوں لگتا نہیں اچھا راہل کی کیا ٹیپ تھی میری ٹیپ یہی تھی آپ نے بتایا کہ آپ کسی گرانڈ پر چلے جائیں یا گلی پر چلے جائیں گلی تو میں جاؤں گا نہیں دوار سنچی موچے کی گرانڈ بھی نہیں جاؤں گا میں جو کرتا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ ٹھیک سارے آل بچے میری عادت تھی مغرب کے نماز اس کے بعد میں کھانا کھا لیتا ہوں میں کھانا 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 کھانے کے بعد میرا کمرہ اتنی بڑا ہے میں یوٹیوب کھولتا ہوں یا ٹک ٹاک کھولتا ہوں دو گھنٹہ تہل لگتا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے تو دو گھنٹے ہو جاتے ہیں سارے آٹھ سے لے کے تقریباً دس بچ چکا ہوتا ہے دس بچ چکا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو نیند آیا جاتی ہے مجھ تو نیند آیا جاتی ہے مجھ تو نیند آیا جاتی ہے بارہ بجے سوتے ہیں تو ان کی ڈیلی روٹین اچھی ہوتا ہے میں بھی بارہ بجے سو جاتا ہوں سبہ بلکل ساڑھے چھے سارے بجے اور ایک چیز ہوتی ہے کہ کھانا بیٹ سے دو گھنٹے پہلے کھانا ہے اس سے زاد کام ٹائم کے لیے نہیں تو وہ فولو کرتے ہیں میں بلکل فولو کرتا ہوں کہ میں جب کھا لیتا ہوں کھانے کے بیچ پانی پیوں گا کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ چالیس منٹ پانی پیتا اس سے کہہ کہ آپ کا کبھی بھی آپ کا بیلی باہر نہیں آئے گا آپ سمارٹ رہو گے دن میں بیمی نکھلا رات میں نہیں بنا تو میں چھپ کر رہا ہوں نہیں کھا رات تو بھوک ہی نہیں لگ رہی بلکل ایسا کیا ہے لیکن اگر ڈائیٹ بھی فولو کر نہیں تو باہر گئے کچھ ڈرائی فوٹ کھا لیا کچھ ڈرائی فوٹ کھا لیا بندہ ڈرائی فوٹ لینے جاتا پوکٹ ہی ڈرائی ہو جاتا ڈرائی فوٹ کھا لیتے ہیں بس فروٹ کھا لیتے ہیں پھر گھر آگے اگر وہ پوچھتے ہیں کہ ہم نہیں کھایا آپ نے کھلایا نہیں بنایا نہیں اب جو دیتے ہیں دیڑما یہ دو سال بات پوچھو گا یہ تیز ہوتی کہ کیوں نہیں بنایا آفیس سے گیا آفیس آگے تم سے پوچھے بہت پتہ چلے گا دو سال بات ایک اور بات بتاتا ہوں وہ مجھ سے چار سال بڑی ہیں اور میں باقی عزت کرتا ہوں ایسا ایسا ہے کہ وہ مجھ سے بڑی ہیں تو میں چاہا کہ ان کو کچھ بول نہیں سکتا بڑھوں کی تو میں نہیں بڑھوں کی کیا عزت کرنے یہ ساتھ بیٹھا یہ راہل بہت ریسپیکٹیبل اس معاملے میں لیکن جہاں سیلف آئے گی شروع شروع چونچلے لیکن اس کے بعد گا کہ میں صبح آفیس جا رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ اپنی بیوی سے اپنی بیوی سے بھائی کھانا تو پروپر چاہی ہے لیکن شروع 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 آپ کے ہاتھ میں درد ہو گئی ہوگی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں میرے ایک دوست کی بھی شادی ہوئی ایڈسنلی ہوئی ہے میں نے کہا کہ رمضا نے پھلول لے گیا ایک کام کریں آپ لوگوں کی آرٹ تاریکھ کو اس میں دعوت شادی کی اب بلیف کریں ابھی نہیں لو کیوں کیا ہوا بہت شروع 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 رمضا نے جا رہا ہوں میں دعوت لے گا میں دعوت دے رہا ہوں ابھی میں دعوت لے گا ضرور جاری بہت شروع 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 اٹھاتے ہیں بات میں جانتا ہے ایڈا اگر آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آج آپ نے آج آپ نے انجوائے کیا بہت زیادہ نے انجوائی کیا آپ اس کے ساتھ بہت شکریہ کوئی بھی بات بری لگے تو ساری لیکن ایک جیسے پارٹ کے کہ بہت ڈرائی فشو کرتے ہیں مزا نہیں آتا انجوائے کرو کہ آپ مہر پڑی تو باتا دے نا رائل کو باتا دے گا اور آگ تک آپ کا بہت شکریہ کہ آپ دوسرے شہر سے ہیں اور آئے خوب کہ آپ کو یہاں کی محبتیں اچھی لگی اسی کے ساتھ بھی چاہوں گا اجازت جہاں رہی ہے خوشیہ میں خیرتے رہی ہے جاتے جاتے پھر ایک نوٹ دوں گا کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے اور ماف کر دے مانا بڑا بہترین انسان ہوتا ہے تو آپ سے بھی مافی کا طلب گار ہوں اور جو لوگ اس وقت پروگرامز کو دیکھ رہے ہیں پروگرام کے ساتھ جڑتے ہیں رائے سے ضرور آگا کیجئے کیونکہ جب تک آپ بتاتے نہیں ہیں یا بتائیں گے نہیں تو چیزیں اچھی نہیں ہوں گے کوشش یہی ہوگی کہ بہتر سے بہترین کی طرف جائیں اور زندگی میں اللہ تعالی ہمیں ا ہی کھو کریں اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو میرے دوستوں کو میرے مہمانوں کو اور میرے پورے وینس ٹیلی ویژن کو اپنے دعا میں خاص یاد رکھے گا اس دعا کے ساتھ جا رہا ہوں کہ دیا انسانسوں نے ساتھ تو اگلے پروگرام میں پھر ہو لگی ملکت اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا اللہ نیکے بار